الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا احلو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى العمجد ابل قاسم محمد وعلى آل بیت تیبین تاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین عمام زماننا حضو حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جعلنا من خیر اعوانه و انساره رب شرح لی رب شرح لی رب شرح لی رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و حلل عقدت من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین محترم اور نموانین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق در کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام منعیت فرمائے تاکہ ہم ان علوم کو خود سے سیکھ سکیں سمجھ سکیں ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے کیونکہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا اور اس سلطلہ میں جتنا ہو سکیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس آیہ کریمہ کا مستانک بننے کی کوشش کر سکیں جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے و تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی العثم والعدوان نیکی کے معاملہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا ہے اور یقیناً ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکیں ہم معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور بلخصوص دین اسلام کو سمجھنے کے لیے کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کس نے بھیجا ہیں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے ان معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یقیناً مردے پسندے پروردگار ہیں خوب اب اسی سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے مبتلابِ مسائل ان پر گفتگو کی جا سکے اور آپ کی خدمت میں زیادہ زیادہ معلومات کو شیئر کیا جائیں اور ایک دوسرے کو جو دینی معاملات ان میں ریمائنڈ کروایا جائیں یہ ایام ماہِ زیادہ کے ایام ہیں اور انشاءاللہ ہمارے نورتھ امریکہ سے اور یورپ سے لوگ جو ہیں وہ تقریباً آخرِ زیادہ میں ارام کے لیے مشرف ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے اور انڈیا سے کسی زمانے میں چالیس دن کا ہوتا تھا آج کل پچیس دن کا حج کا ٹھور ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو لوگ پاکستان سے حج کے لیے جاتے ہیں وہ ان کا چونکہ سفر پچیس دن کہا ہوتا ہے تو اس لیے وہ یقیناً بہت سارے لوگ وہاں سے پروازیں شروع ہو چکی ہیں اور لوگ اس وقت مکہ میں پہنچ چکے ہیں بلکہ مکہ سے جاہاں وہ امرہ کرنے کے بعد مدینہ چلے جاتے ہیں اور پھر مدینہ انہوں نے آٹھ دن رہنا ہوتا ہے پھر خصوص جو ہمارے اہل سنت ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کمز کم آر دن مدینہ میں رہا جائے تکہ چالیس نمازیں پوری کی جائیں بارحل جو بھی اس کی وجوہات ہیں تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے نورتھ امریکہ سے جو اکثر کافلے ہوتے ہیں وہ تو دی موست پندرہ دن کے لیے ہوتے ہیں دو ہفتے کے لیے اور ان کا بھی جیوانہ طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکادہ کے آخر میں یہاں سے جاتے ہیں اور پھر جو ہی حج ختم ہوتا ہے تو پھر وہاں سے فوراں سب سے پہلے وہاں سے جن کی باپسی ہوتی ہے وہ ہمارے نورتھ امریکہ ہی کے اور یورپ ہی کے جو مسلمان ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس سلطلہ میں جتنا زیادہ ہو سکے حج کے سلطلہ میں آپ کی خدمت میں جو مسائل حج ہیں جو احکامات حج ہیں جو واجبات اور مستحبات اس سلطلہ میں ہم نے کل سے گفتگو کا سلطلہ شروع کیا ہے تو آج میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اسی سلطلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائیں تاکہ جو مومنین اور مومنات حج پر جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں تو ان کو انشاءاللہ والعزیز ایک اچھا خاصا جو ہے وہ پائدہ ہو جائے گا اور جو ابھی تک نہیں گئے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ معلومات مل جائیں گی ایک سیکنڈ صرف جائے ہو انشاءاللہ مجھے اجازہ دیجئے گا مومنین اکرام جی تو انشاءاللہ والعزیز جو مومنین اور مومنات حج پر جا رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور جو نہیں جا رہے ہیں جنہوں نے ابھی جانا ہے انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا کل میں نے ارز کیا تھا کہ سب سے پہلے وجوب حج ہیں اور وجوب حج میں یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ بھاجب ہوتا ہے ارکان دین میں سے ہے اور جو اس کے جو ضروریات وجوب میں سے ہے اور جو اس کی ضرورت وجوب کے اقرار کے باوجود ترق کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے اور جو اس کا انکار کرتا ہے یہ قفر ہے یہ پہلی بات اگلی بات یہ کہ جو شرائط وجوب حج ہیں زندگی میں ایک برتبہ واجب ہے قرآن کی آیت اللہ اگر کوئی کفر کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے اس چیزے کہ وہ پرواہ کرے وہ بھی نیاز ہیں اس کو ضرورت نہیں اور روایات کے زمرے میں امام صادق علیہ صلی اللہ و اسلام کی بہت ہی امپورٹنٹ اور دوسرے معنی میں خطرناک روایت کہ اگر کوئی شخص اس پر حج واجب ہو جائے اور وہ کسی عدر شرعی کے بغیر اور عدر شرعی میں سے ایک تو عمر ضروری ہے مجبوری ہے انسان کو بیمار ہے انسان یا کوئی خطرہ ہے انسان کو یا کوئی ایسی یعنی جو legitimate excuse اسے کہا جاتا ہے عدر شرعی اگر تو کوئی legitimate excuse ہے عدر شرعی ہے اس وجہ سے اگر وہ حج پر نہیں جاتا اور اس کو موت آجاتی ہے تو ظاہر ہے وہ زمر منی آتا لیکن اگر اس کا کوئی legitimate excuse نہیں ہے اور اس کو خدانہ خاص موت آجاتی ہے اور اس پر حج واجب تھا اور اس نے حجت الاسلام کو انجام نہیں دیا تو ایسی صورت میں امام صادق علیہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی موت گویا کہ یہودی اور نصرانی کی موت ہوگی یہود و نصارہ کی موت مرہ یہ شخص اب تصور کیجئے کہ کس قدر مہم ہے شرائط حجوب کے اندر حجوب میں اور شرائط حجوب میں پھر میں نے آپ کی خدمی ارز کیا تھا کہ ظاہر ہے یہ بالغ پر ہے نابالغ پر نہیں اس کی بھی سال وہ صحیح رہتا تو پھر وہ نائب لے اور اگر وہ پورا سال بیمار رہتا لیکن یام حج میں ٹھیک ہوتا ہے اور اتنا کہ وہ بیسک عمال حج کو انجام دے سکتا ہے تو مطلب اس کو سواری میسر ہو استطاعت مالی ہو صحت اور تاندرستی ہو اور کوئی اور واجب ترک نہ ہو رہا ہو یا اس سے بہتر کوئی واجب ترک نہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں ظاہر ہے یہ سارے ہیں شرائط استطاعت کے اندر آ اور اسی کے اندر ایک اور رجوب قفایہ یعنی ایک اگلی استطاعت ہی کا اگلی حصہ جیسے کہتے ہیں رجوب قفایہ اس پر بھی غور کرنے کی ضرور ہے یہ بھی مبتلا بے مسئلہ وہ ہی مانا کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ تسلی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے حج پر جا سکتا ہے لیکن اگر وہ واپس آئے گا تو اب اس کے پاس کچھ سورس آف انکم نہیں ہے اب حج پر جو اس نے انکم صرف کی تھی تو حج پر جانے کی وجہ سے یا یہ کہ اس کی نوکری ہاتھ سے چلی جائے یا اس کا جو سورس آف انکم ہے وہ ختم ہو جائے یا یہ کہ جب واپس آئے تو یہ فقیر اسے کہتے ہیں رجوب کفایہ کہ اب اگر وہ واپس آتا ہے اور واپس آ کر آپ دیکھتے ہیں کہ اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں بچتا تو ایسی صورت میں کہا کہ اس پر حج ساقط ہو جائے گا مگر یعنی مستطی افراد مستطی ہونے کے لیے کسی بھی شخص خطرہ بھی کوئی نہ ہو اور کوئی سی حرام کا بھی مرتقب نہیں ہو رہا کوئی واجب بھی اس کے ہاتھ سے ترک نہیں ہو رہا یہ ساری شرائط اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اب جو وہ خرچ کر رہا ہیں وہ اتنا ہے کہ اگر اس نے حج پر لگا دیا تو یہ مستطی کر دے گا اس کو واجب و شرائط ہو جائے گا لیکن اب یہ کہ وہ واپس آتا ہے تو اب اس کے کرتا چلوں کہ لوجیکل بھی جو اللہ سبحانہ و تعالی جو حکامات ہیں کافیت تک لوجیکل ہیں لیکن بعض معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو لوجیک ہیں اس کو معاشرے کی ضروریات کے مطابق دھال لیتے ہیں تو پھر وہاں پر جا کر گڑڑ ہو جاتی ہے نہیں رہتا کنٹرول روم ایک سکر یا غجی انداللہ شفاء لنا انداللہ اکی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر عرف جو ہے وہ میار اور ملاک نہیں رہتا غوئی جو چیزیں میک سنس کرتی ہیں لوجیکل ہوتی ہیں انہی میں سے یہ بھی جو ہے یعنی حج سے واپس آ کر اپنے اور اپنے اہلیال کے خرچ کا انتظام اس طرح کر سکتا ہو کہ مبادہ وہ دوسروں کی مدد کے محتاج نہ ہو جائیں یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ حج پر گئے اور آپ واپسی پر جب آئیں تو آپ کے اہلیال اور محتاج ہو جائیں دوسروں کے یا زہمت اور مشقت میں نہ پڑ جائیں خلاصہ یہ ہے کہ مقلف کو حج پر جانے کی وجہ سے اپنے اہلیال کے فقر تندرستی میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو چنانچہ اس شخص پر حج واجب نہیں ہے جو صرف ایام حج میں کما سکتا ہوں اور وہ حج پر چلا جائے تو قصب معاش نہیں کر پائے گا جس کی وجہ سے پورا سال یا بعد ایام میں زندگی کے اخراجات کو پورا نہیں کر سکے گا لوجیکل اچھا لیکن میں یہ بات ارز کرتا چلو یعنی یقینا بعض افراد کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کسی ایسے شخص کے متعلق جس کے حج کا خرچہ کوئی اور دے رہا ہیں یعنی ایک شخص ہے جو غریب ہے مسکین ہے اور اب کچھ لوگ مل کر ان کے حج کا خرچہ دے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اس پر حج واجب ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ یہ جو پیسہ وہ حج کے لیے لگا رہا ہیں یہ وہ پیسہ نہیں ہے جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے کہ اگر وہ حج پر چلا جاتا ہے تو پکر وفاقے کا شکار ہو جائے گا اور اگر حج پر نہیں جاتا تو اسی اس کا سروائیویل ہے یہاں پر تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ایک شخص ہے اس کے پاس نہ جانے سے پہلے پیسہ ہیں اور نوابس پر آ کر اس کے پاس جانبہ پیسہ ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس شخص پر حج ماذرت کے ساتھ اگر کچھ لوگ اس کو پیسے دے دیتے ہیں اگر کوئی ماں ہے اس کی بیٹی اس کی پیسے دے دیتی باپ کو بیٹا پیسے دے دیتا کوئی ہمسایہ یوں جیسے مخیر حضرات اعلان کرتے ہیں کہ وہ کسی غریب کو حج کروانا چاہتے ہیں تو اگر کسی کو حج کروانے کے لیے مساکین اور غرباء کو صاحب حسیت لوگ پیسہ دے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس صورت میں حج کے پیسوں میں وہ مقلف اس پر حج بھی واجب ہو جائے گا اور پھر یہ رجوب کفایہ والی شرط اس کے لیے نہیں ہوگی اچھا اور پھر اس کے بعد لیکن یہ بھی ہے کہا کہ اس صورت اسی صورت اسی طرح اس شخص پر بھی حج واجب نہیں ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو حج کی اخراجات کیلئے تو کافی ہو لیکن وہی مال اس کے اور اس کے آیال کے ادارے کا ذریعہ ہو اور وہ اپنی شان کے مطابق کسی اور ذرائع سے مال نہ کما سکتا ہو اس مسئلہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حج کے لئے ضروریات زندگی کی چیزیں بیچنا واجب نہیں ہے ایک اور مسئلہ کلیر ہو گیا اور حج کی خاطر ان کے استعمال سے اور کمیت کے لحاظ سے اس کی حسیت کے مطابق لہذا اگر رہائش گھر امدہ لباس اور گھر کا حساس حسیت کے مطابق اور اسی طرح قصب معاش میں کام آنے والے آلات کاری گری یا کتابیں جو آہل علم کے لیے لازمی ہوں تو ان کو بیچنا واجب نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کی زندگی کے لئے ضروری ہوں اور حج کی خاطر ان کے استعمال سے زہمت اور مشکت کا سامنہ ہو تو ان چیزوں کی وجہ سے مقلف مستتی نہیں ہوگا کوئی شخص اپنا گھر بیچ کے چاہے کہ حج کی لئے چلا جائے کوئی بندہ ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ اپنی گاڑی بیچ کے چاہے کہ حج کی لئے چلا جائے یہ اس کا ذریعہ معاش ہے طالب علم فور عالم دین جنہ اپنی کتابیں بیچ کر حج کرنے چلا جائے یہ اس کے پروفیشنل کے لئے ضروریات میں سے ہیں تو گھر ہوں گاڑی ہوں یا جو آلات کاریگری ہیں کوئی شخص کنسٹکشن کا کام کرتا وہ اپنے آلات کو بیچ کر حج پر چلا جائے یا کوئی بھی آپ مثال لے سکتے جو اس کے ذریعہ معاشر کے لئے کام آتا ہے تو اس کو بیچ کر کسی کے بیل ہیں اونٹ ہے گھوڑا ہے کسی کے پاس کسی گدہ ہے جسے وہ کام لیتا ہے کوئی بھی چیز ہو ہو سکتی گاڑی ہو تو اس کو نہیں کر سکتا اچھا جی لیکن اگر مذکورہ چیز دوسرا مال موجود ہو جس کر ملا کر حج کا خرچہ پورا کیا جا سکتا ہو تو یہ شخص مشتتی شمار ہوگا ایک کے پاس دو گھر ہیں کوئی شخص ہے اس کے پاس دو گھڑی ہیں ایک گھڑی جو ہے اس کے لیے تفایت کرتی ہے اب دوسری اضافی پیش سکتا یہاں پر اگر اتنی موافر مقدار میں ہو کہ انسان کی اپنی نیسیسٹی شمار نہ ہو کہ اسی پر میرا دار مدار نہیں لیکن اتنا ہے کہ اگر وہ بیچ بھی دے گا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا تو ایسی صورت میں یہ شخص مستطی شمار ہوگا اور اس پر حج واجب ہوگا جاہے ضرورت سے زیادہ چیزوں کو بیچ کر حج کے اخراج پورے کرنا پڑے یعنی چاہے ضرورت سے زیادہ چیزوں کو بیچ کر اور حتی یہاں تک بھی فرما دیا ہیں بلکہ اگر کوئی بڑا گھر رکھتا ہو جسے بیچ کر اسے کم قیمت پر ایسا گھر مل سکتا ہو جس میں وہ اور اس کے آلویال بغیر زحمت اور تکلیف کے زندگی گزار سکتے ہوں اور زائد رقم حج پر جانے اور آنے اور آلویال کے خرچے کے لئے کافی ہو یا اگر کافی نہ ہو لیکن کچھ مال ملا کر کافی ہو تو بڑے یہاں پر ایسا پر پر ایسا دیتا ہوں کہ ایک ایریہ ہے جہاں پر ایک گھر ملین ڈالر کا ہے بیس ملین کی ڈرائی پر چلے جائیں جو جو وہی گھر جو وہ آپ کو تین لاکھ ڈالر کا مل جائے گا اب خیر یہ تو ایک مثال ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایمپلیمنٹ ہوتی ہو امریکہ کے اندر لیکن یہ مسئلہ ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایمپلیمنٹ ہو دیو اس لئے کہ چھے ہزار ڈالر تو خرچہ سارا آج پر جانے کا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی ساری شرائط موجود ہوں تو یہاں پر تو انسان جو ہے وہ اپنی کریڈل لائن اس کے پاس لوگوں کے پاس اتنی ہوتی کہ وہاں سے لے سکتے ہیں اب اگر کوئی سوال یہ ہو کہ کیا کریڈل کارٹ سے لے کر پیسے آپ آج پر جا سکتے ہیں اگر آپ کی گردن پر مستقر بلکل آپ جا سکتے کوئی اشکال نہیں بلکہ لینے چاہیے اور آپ کو جانا چاہیے یا جو ٹیکس ریٹرن آتا ہے میں نے رسکی رہی کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پر فقیر محسوس کرتا ہے اگر آپ غور کیجئے شیطان کا کام شیطان کا کام یہ کہ انسان کو بیڈ فیلنگز دے اس کے لئے میں آپ کی خبر مرز کرتا ہوں کہ شیطان اور رحمان کس طرح سے ایک دوسرے کے مقابلے میں پروردگار خلاق عالمیان شیطان کا کام ہوتا ہے کہ انسان کو یا تو اتنا زیادہ کانفیڈنس دیتے تھے کہ میں بڑا متقی پریزگار ہوں مستجاب و دعا ہوں اور میں بس جناب مقرب درگاہ الہی ہو گیا ہوں میرا بڑا مقام ہو گیا یہ شیطان ہوتا ہے جو انسان کو اس نیج پر لگا دیتا ہے اس لئے کہ حتی لوگوں کا تعریف کرنا بھی میار اور ملاک نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ لوگ آپ کی تعریف کرتے اور واقعا تعریف جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے یہ نہیں کہ جھوٹ بول رہے ہوتے نہیں لیکن میار اور ملاک نہیں کیوں اس لئے کہ بہر صورت پروردگار امتحان لینے کے لئے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ہیں یہ جناب دیکھو جناب میری تعریفیں ہو رہی ہیں یہ دیکھو جناب 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 میرے اس لئے کہ لوگوں کی یہ بھی ریٹین ہوتی اللہ کا ہمیں آزاد کروان ہے پوری سپاہ کو لگا دیا صدام نے کہا تھا کہ اگر یہ قرم شہر مجھ سے لے لے تو جنگ کا تعوان دینے کو تیار ہو جنگ اور سمجھو تو صدام نے کہا خورم شہر ہم سے جناب لے کر دکھائیں امام نے کہا کہ جتنا بھی خون بیٹا یہ خورم شہر جنگ لینا تو داخل ہوئے بچے جناب جو بھی دا بارال بچائی اسے پاؤ تو الحمدلللہ چھڑوا لی جناب اگرچہ وہ نامرد کہاں پر اس نے جناب اپنے وعدے کیوں کو پورا کرنا تھا وہ تھا مطلب جنگ اس کی غیرت تھ اور کہتا کہ میں کہا تھا نہیں تو بدبخت انسان تھا خدا لانت کرے واصل جہنم ہوئے تو امام غمین نے کیا اور وہ ہی خورم شہر ہے جہاں پر اور احواز اور یہ شلم چھ اور یہ جتنے بھی علاقے تھے جہاں پر جب تک عراقی فوج نے قبضہ کی رکھا تو صدام زندہ بات اور جو ہی واپس ایرانی فوج آئے تو اسی شہر میں کہاں سے نکلا اجناب وہی شہری ہیں اور پھر ایران زندہ بات یہ تو میار ہے اور میں نے ارز کیا کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور عربوں کے اندر یہ ہوتا تھا دو قبیلے آپس میں لڑتے تھے چھوٹے چھوٹے قبیلے بیٹھ کر دیکھتے تھے جو جیت جاتا تھا زندہ بعد آ کر وہاں پر کہتے تھے سر ہم تو آپ کے آپ کے مرید ہیں آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے زیر سائز زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اگر دوسرا قبیلہ حاوی آ جاتا تھا تو اس کے پاس جا کر یہی کہتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ یہ منٹیلٹی ہے اور اسی لیے یہ تھا جب فتح مقہ ہوا ہے تو ان کو یہ نہیں دے کہ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقہ کو جنہ فتح کر لی اور اب اسلامی حکومت قائم ان کو یہ پتا تھا کہ محمد ابن عربی محمد ابن عبداللہ محمد عربی محمد ابن عبداللہ جو ہیں وہ ایک فاتح کے طور پر آئے انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق کے طور پر نہیں ایک فاتح کے طور پر قبول کیا اور وہ جو اطراف مقہ کے اندر آگے پیچھے دائیں بائیں جتنے بھی کفار اور مشرقین تھے جو کل تک جنگ کر رہے تھے اور جو کل تک ابو صفیان اور ابو لہاب اور ابو جہل اور ان سب کے ساتھ تھے اور ان کے لائل تھے اور ان کو آ کر مشورے دیتے تھے اور ان کے ساتھ آ کر بیٹھ کر جو ہے وہ ترین دشمن ابو صفیان نے بھی جو ہے وہ کیا کیا توبہ طائب ہو کر جو اپنے گھر کا دروادہ بند کر کے بیٹھ گئے آپ کے سمجھتے ہیں کہ معاویہ کا باپ ہندہ کا شوہر یزید کا دادا ابو صفیان مسلمان ہو گیا تھا بندہ خدا یہ کتنے خوش فاہم ہیں یہ لوگ کہ وہ کون سا میجک تھا اسلام اگر اسلام کے اندر میجک تھا تو پھر اتنی انہوں نے جنگیں کیوں گی اگر اتنا ہی لوگ کہتے ہیں جی بندہ خدا اگر واقعاً اتنا میجک تھا اگر جادو کے طریقے خداوند مطال نے رسول خدا سے لوگوں کو مسلمان کروانا تو پھر باقی کفار اور مشہرین کیا کفر اور شرک پر پھر رسول خدا کو چاہیے تو اس میجک کے طریقے ان کو بھی مسلمان کرتے تھے اور یہ کون سا میجک ہے کہ جناب رات کو تو پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو کر دیکھ رہا تو نہ بڑا لشکر اور ہندہ آکر گریبان پکڑ کر کہتی ہے تو ڈرپو کہ یہ ہے اور وہ کیوں نہیں لڑنے کیلئے جاتا اور وہ کہتا ہے میں اب نہیں لڑ سکتا ہوں اور یہ کون سا میجک ہے کہ پانچ منٹ میں جناب 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 مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اللہ الہہ اللہ محمد رسول اللہ کی فلسفہ اور اہمیت اس کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ دل سے ایمان لے آتا ہے جو ایک لمحہ پہلے تک وہ چارہ جوئی کر رہا ہے اور اپنا لشکر تیار کر رہا ہے اور پشتے کعبہ پر مکہ پر جوئی نا وہ مسلمان آ گئے ہیں اور رات کو رسول خدا اس کو نفسیاتی طور پر زیر کرنے کے لیے دور دور تک ٹولیوں میں بٹھاتے ہیں اور آقا جوئی نا وہ علاو جلا کر کہتے ہیں کہ دور دور بیٹھو تاکہ یہ جب آئے اور دیکھے تو اس کو یوں لوگے کہ اتنا بڑا لشکر اور درحالی کہ اتنا بڑا لشکر نہیں ہے تو وہ شخص جو آخری لمحے تک جوئی نا وہ اس کو اسلام سے اور رسول خدا سے کونسا انٹرسٹ ہے اس نے کونسی قرآن کی آیتیں پڑھ لی ہیں کہ جو اب آپ سمجھتے ہیں کہ جناب جوئی نا وہ توبہ طائب ہو گیا اور اس نے یک دم جوئی نا اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ لیا اور اب جناب جوئی نا اس نے کہا جی کہ ماشاءاللہ یہ دین اسلام اور میں مسلم نہیں نہیں افکورس نا نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو اس نے دیکھا کیا وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اب جو ہے وہ آیا اور آ کر اس نے جو ہے باہر صورت علی الظاہر قضی اس وقت بیعت کرنا اور اس وقت پناہ میں آنا در حقیقت کولو لا الہ الا اللہ اس کا مستاکتا اینیوی خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ بہبہ چہچا لوگوں کا تعریف کرنا لوگوں کا آپ کا مرید ہو جانا وہ میار اور ملاک نہیں ہوتا شلیو کے ٹیسٹ کے طور پر بھی جو ہے نا وہ ایسا ہو سکتا ہے لوگ میار نہیں ہوتے کہ اگر آ کر جو ہے نا وہ آپ سے کہیں اور آپ جو ہے وہ ان کے کہنے پر جو ہے وہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں کہ قبول کر لیں کہ جو ہے نا وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں میں ایسا ہو گیا ہوں اجب تقبر نہ کہیں انسان کے اندر جو ہے نا وہ آجائے تو شیطان ایک کام کیا کرتا ہے اپنے اسی لائن پر آتا ہوں بیچ میں ظاہر ہے وہ تھوڑا بہت دردر نکلنا پڑ جاتا ہے تو ایک شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان کو مقرور اور متقبر کر دیتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں بڑا متقی پریزگار ہوں انسان سمجھتا ہے کہ مجھے وہ نظر نہیں آرہا جو دوسروں کو نظر آرہا ہے یہ دیکھو کتنے لوگ میری تعریفیں کریں یہ میار اور ملاک نہیں ہیں خدا نہ خاصتا انسان کیا ہوئی اپنی حسیت سے بڑھ کر اور اپنی اوقات بھلا کر لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہیں نا وہ خدا نہ خاصتا غرور اور تکبر اور عجب کا شکار نہ ہو جائے اور اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے جس سے بھی بچنا ہے افرات و تفریت ہے ایک طرف تو اب یہ نہ ہو کہ خدا نہ خاصتا اپنے آپ کو متقی پریزگار اور کیا کہتے ہیں کہ اپنا جو ہیں نا مستجاب و دعا سمجھ لیں اور خدا نہ خاصتا پھر آپ کا بھی حشر جا بھلا ہم بورا کی طرح ہو اور دوسری طرف افرات و تفریت کیا ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نہ خاصتا کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھے یہ بھی ایک منفید چیز ہے کہ شیطان انسان کو جو ہے وہ یہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو بڑے گناہگار خطاکار ہو اور انسان پھر گناہوں کی دلدل میں پھس جاتا ہے پھر انسان کہتے ہیں میں کون سا یہ ہوں میں تجھے آگے اتنے گناہ کی ہیں آگا ہم تو گناہگار اور خطاکار ہو کہاں سے تم گناہگار اور خطاکار کیوں اپنے آپ کو گناہگار اور خطاکار سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ کو گناہگار اور خطاکار سمجھنا در حقیقت جو ہے وہ ایک قسم کا گناہوں کی دلدل میں پھسنا ہوتا ہے یہ ایک قسم کا لائسنس ہوتا ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے گناہوں کی دلدل میں پھستا چلا جاتا ہے ہم تو جو گناہگار ہیں پہلے اتنے گناہ کی آپ کو نہیں پتا مجھ بھئی آپ نے جتنے بھی گناہ کی توبہ کر لیے کمائن کہ آپ نے گناہ ہی نہیں کیا پھر اپنے آپ کو گناہگار کیوں سمجھتے ہو پھر کیوں سمجھتے ہو کہ تم ابھی وہی گناہگار ہو خطاکار ہو اور گناہوں کی دلدل میں پھستے ہو نہیں اب آپ نے جو ہے وہ اس کو نکال دیا ہے بات ختم تو اکمیل جا کر سن لی گناہ ماف ہو گئے اللہ نے آپ کو ماف کر دی اسی لئے تو آپ کو توفیق دیئے نماز شب کے لیے اٹھ کر رہے ہوئے یہی ایک توفیق الہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو توفیق اتا فرما دیتا ہے تو حسیثین مطرم یہ افراد تو تفرید کی ادھر انسان کو جو ہے وہ شیطان جو ہے نا ورگلاتا ہے کہ تُو بہت متقیر پریزگار ہو گیا اور یہاں پر انسان کو یہ کہ انسان گناہگار ہو گیا اب آتا ہوں اس موضوع سے مربوط کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر غریب سمجھتا ہے حالانکہ غریب نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں وہ چندہ دے رہے ہیں کوئی پانچزار ڈالر دے رہا ہے کوئی دسزار ڈالر دے رہا ہے کوئی ایکزار ڈالر وہ کہتے ہیں نہیں میں تو غریب آدمی میں کہاں سے دے بند ہے خدا تو پچاس ڈالر دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے ہو کون ہے جو یہ کہاں جی نہیں جی میں رہا پچاس چھوٹ بولتے ہیں ہم کون ہے نورت امریکہ کے اندر تمام طرح ذمہ داریوں کے باوجود اور انتہائی کم مطلب جانب بھئی کم سے مراد کیا ہے حتیہ یہ کہ کوئی شخص جانب فوڈ سٹیمز لے کر غدارہ کرتا ہو حتیہ تو دیٹ ایکسٹینڈ یہاں پر میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں ہماری مسجد میں آتے تھے اور آتے ہیں کہ جو فوڈ سٹیمز لیتے ہیں جن کا کوئی ذریعہ انکم نہیں ہے اور وہ لاکر کیس جو ہے نا وہ ہر سال ہزار ڈالر جو ہے نا وہ پانچ سو ڈالر ہزار ڈالر ہمیشہ دیتے تھے دیتے ہیں آپ بھی یا پچاس ڈالر مائنہ اور حتیہ کیش ان سے پوچھیں کہ کیش کیوں دے رہے ہیں آگا وہ ہم تو یہاں سے لیتے ہیں نا تو اس لیے میں جب آپ کو کیش دے سکتا ہوں ہم بینک میں نہیں ڈالتے ہیں جو ملتے ہیں یہ اضافی بچتا ہے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حتیہ فوڈ سٹیمز پر غدارہ کرتا ہوں حتیہ فوڈ سٹیمز پر غدارہ کرتا ہوں وہ یہ کہہ جی کہ میں تو پچاس ڈالر بھی نہیں دے سکتا ہوں میں یہ نہیں کروں مہینے کے پچاس سال میں ایک مرتبہ تو کوئی ممکن ہے کوئی ایسا شخص ہو کوئی نہیں ہے میرے نظریک یہاں پر مومن ایسا ممکن ہے استثنان کوئی ایسا شخص بھی ہو کہ جو پچاس ڈالر کم ہو تو آج ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم جائے نا وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں تو پچاس ڈالر بھی جائے نا وہ نہیں دے سکتا ہوں کیا پچاس ڈالر دیں گے تو فقیر ہو جائیں گے غریب ہو جائیں گے کیا کیا خدا نہ خاصہ جائے نا وہ انسان مطلب جائے نا نہیں لیکن یہ بات ہے کہ انسان ہیں ایسے جو اپنے آپ کو ذہنی طور پر جو ہے نا وہ مسکین سمجھتے ہیں ذہنی طور پر اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہیں اور اسی لئے ساری زندگی جو ہے وہ اپنے آپ کو بس فقیر اور مسکین سمجھتے ہیں دہرحالی کہ وہ فقیر اور مسکین نہیں ہوتے جیسے نا مطلب یہ آپ کو ارز کرتا چلوں لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسکین اور فقیر ہیں تو خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ گھر بیچنے والی بات نہیں ہے امریکہ کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی سمپل لور میڈل کلاس شخص بھی آسانی کے ساتھ حج کے لئے مستطیح ہو سکتا ہے شاید اس کو خود اندازہ نہ ہو اس بات کا کہ میں حج کے لئے مستطیح ہوں شاید وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر جو ہے نا وہ ساری زندگی نہیں جی میری میں بہت سے کو جانتا ہوں اب میں واضح مثال دوں گا چونکہ بعض اوقات یہاں پر جب ہم مثال بھی دیتے ہیں نا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فٹ جا کر ان پر بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں جی کہ میں ان کے سیکرٹس جو ہے نا وہ دوسروں کو بیان کر رہا ہوں لیکن یہ ہر گھر کی کہانی ہے میں کتنے لوگوں کو ایسے کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے جب اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں تو لاکھوں روپے لگائے ہیں اور ہزاروں ڈالر لگائے ہیں یعنی دس گناہ زیادہ ایک حج سے پیسے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیوں پر اور فضول میں لگائے ہیں یہ نہیں کہ مطلب ضروریات کے طور پر نہیں جہیز میں اپنے داماد کو گاڑی دینا کون سی ضروریاتیں واجباتیں اور ضروریاتیں زندگی میں سے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کس نے کہا پندرہ لاکھ کی یا بیس لاکھ کی گاڑی دینا جائے وہ ضروریات میں سے اضافی ہے تو دیجئے لیکن ایک شخص جو پندرہ لاکھ کی اپنے داماد کو یا اپنے دامادوں کو گاڑی دے سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ کلو سونا جو ہے نا وہ ڈال سکتا ہے اپنی بیٹی کو اور ایک شخص جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ کے جناب ان کے ٹکٹ بھی لے سکتا ہے تو اگر وہ بھی شئے سمجھے کہ جی میں ہے تو جی بیٹیاں ہیں جی بچے ہیں جی وہ ذمہ داری ہیں تو میں مستطین ہوں تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے بندہ خدا اس پر پتہ نہیں کب سے اس کی گردن پر حج واجب ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ ذمہ داری ہیں نہیں غلط ہیں اس لئے کہ آپ یہ دیکھئے کہ اللہ نے اگر آپ کو دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دس بچے دیئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گردن پر ان کے ذمہ داری ہیں تو خدا وکیلی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ اگرچہ آپ ٹیکسی کیوں نہ چلاتے ہوں یہاں پر اگر ہارٹ جاب کیوں نہ کرتے ہوں ہارٹ جاب ہارٹ جاب جن لوگوں کو منیموم ویجز ملتی ہیں یہ آٹھ ڈالر نون ڈالر قانون ہے یہاں کا آپ کو پاراور ملتے ہیں میں آپ کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے اور اس کرنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہیں جی کہ ہم پر تو زندگی میں کبھی حج واجب بھی نہیں ہوا اس لئے کہ ہماری تنہ آپ کی دھائی نہیں تین ہزار ڈالر بھی تنہا کیوں میں کہتا ہوں دو ہزار ڈالر آپ کیوں نہ کماتے ہو مہینے کا اگر آپ دو ہزار ڈالر بھی کماتے ہیں مہینے کا اور آپ ہزار پندہ سو ڈالر بھی خرچ کر دیتے ہیں تو پائنسو ڈالر میں سے اگر ایک سو ڈالر یا دو سو ڈالر بھی جہاں ہے وہ آپ سائٹ پر رکھیں اور پھر جو ٹیکس ٹیکس ریٹرن آپ کو مل جاتا ہے اور پھر ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے جو بھی جو ہے وہ اللہ تعالی آپ کو مہربانی کرتا ہے میں تو دس سال سے اور دس سال پہلے تو میں خود یہاں سے دھائی ہزار ڈالر میں گیا ہوں ہزار پر اب پانچ سی ہزار ڈالر ہو گیا ہر سال مہنگا ہوتا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی کافلے ایسے ہیں جو چار پانچ سار ڈالر میں آپ کو مل جاتے ہیں ابھی بھی پاکستان سے جانا وہ ایک لاک ساٹھ ہزار یا ایک لاک سی ہزار دو لاک روپے کے اندر جانا وہ جاتا ہے وہ ہی دو ہزار ڈالر بنتے ہیں یہاں سے پاکستان کا ٹکٹ میں لاکر تین ساڑھے تین ڈالر میں پاکستان سے بندہ جانا وہ اگر حج کے لئے درخواست ہے تو جا سکتا ہے باہر صورت خلاصہ جانا وہ یہ ہیں یہاں پر نفسیاتی طور پر مرز کرتا معذرت کے سپانی پیلتا خوب آگے چلتے ہیں جی اگر کوئی سفر حج کا پورا خرچہ رکھتا ہو اور گھار شادی کی ضرورت یا دوسرے وسائل زندگی کی ضرورت یا کوئی اور ضرورت ہو تو اگر حج پر مال خرچ کرنا تکلیف کا سبب بنے تو حج واجب نہیں ہوگا ورنہ واجب ہوگا یہ ہے اگر کسی کی بس گاڑی نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جناب جانا وہ یا حج کرے یا گاڑی لے تو کہا کہ اگر آپ کی ضروریات میں سے ہے تو گاڑی لے لے زبردستی نہیں ہے یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کی گھر ضرورت ہے اور آپ ابھی حج پر نہیں گئے ہیں اور اگر آپ کو جانا کوئی چھ سات سات دار ڈالر ڈاؤن پر مر دے گے کوئی اپارٹمنٹ مل جاتا ہے آپ لے لیجیے یہاں پر آپ پر حج واجب نہیں ہوگا حتی اگر مشقت کا باعث ہو لیکن اگر آپ جانا گھر بھی آپ نے لے لیا گاڑی بھی آپ کے پاس ہیں اور سارے اب یہ جو میں نے ارز کیا ہے نا کہ معاشرتی طور پر اوہ جی ابھی شادی کرنی ہے بچوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں تو وہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کتنی نیسیسٹی ہے آپ کی اب پھر بھی میں ارز کرتا چلوں کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے چلے جاتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بیس لاک کی گاڑی بھی دینی ہے اور کئی لاک جو ہے نا وہ جہیز پر اور اس کے علاوہ بھی خرچ کرنے ہیں تو وہ اگر جہینا چار پانچ لاکھ روپے خرچ کر کے آجائے حج کے لیے تو وہ فقیر ہو چاہ کر نہیں اس کا مطلب اس کی اتنی انکم تو ہے میں نفسیاتی طور پر بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو فقیر اور مسکین سمجھتے ہیں اور اور اس سعادت سے بھی محروم رہتے ہیں یہ بھی آپ کی خدمت مرض کروں بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو فقیر اور مسکین سمجھتے ہوئے اس سعادت سے جو نا محروم رہتے ہیں کہ وہ حج کرنے جو نا وہ نہیں جاتے اور اس کے علاوہ جو نا وہ یہ ہے کہ کوئی پیسہ بھی جو نا کسی کی مدد نہیں کرتے ساری زندگی ان کے ذہن میں جو نا وہ یہی رہتا ہے جی کہ ہم تو بڑے غریب اور مسکین ہیں اور ہم جو نا ہم پر یہ واجب نہیں ہے درحالی کہ ایسی صورتحل نہیں ہوتی سارا معاملہ جو نا نفسیات کیا ہوتا ہے اگلا مسئلہ جو نا وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا اپنا مال کسی کے ذمہ کرد ہو اب اگلی بات سنیں یہ بھی بڑا امپورٹن ہے اگر انسان کا اپنا مال کسی کے ذمہ کرد ہو اور تمام اخراجات حج یا بعض اخراجات حج کے لیے اس مال کی ضرورت ضرورت ہو تو درج زیل صورت میں اس پر حج واجب ہوگا یعنی اگر آپ کا مال کسی کے پاس کرز ہیں کسی نے آپ سے کرزہ لے لیا اب جو وہ مال ہیں وہ آپ کے تمام تر حج کے اخراجات پورے کر سکتا ہے یا پورشلی ٹھیک ہے اب کن صورتوں میں آپ پر حج واجب ہوگا نمبر ایک قرض کی مدت تمام ہو چکی ہو اور مقروض کرز دینے پر امادہ ہو آپ نے کسی کو کرز دیا ٹھیک ہے جی اب اس کرز کے مال سے آپ حج پر جا سکتے ہیں یا پورا حج کر سکتے ہیں یا کم از کم وہ آپ کے باقی اخراجات ملا کر مدد کر سکتے ہیں آپ نے اس کو کرز دیا تھا اس نے کہا جی کہ دو سال پہلے دیا تھا کہ دو سال بعد آپ کو واپس کر دوں گا اب مدت ختم ہوگی ہے اب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ مدت ختم ہوگی ہے بلکہ مقروض آپ کو کرز دینے پر تیار ہیں اب آپ پر واجب ہے کہ آپ حج کے لیے جائیں مگر یہ کہ آپ کہیں جی کہ نہیں نہیں ابھی میں سنی لیتا ہوں پہلے حج نکل جائے بعد ملوں گا نہیں اب آپ پر حج واجب ہے اگر جو ہے وہ کرز کی مدت بھی ختم ہوگی ہے اور مقروض کرز دینے پر اماد ہے نمبر دو کرز کی مدت پوری ہو چکی ہو اور مقروض رقم دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہو یا کرز ادا نہ کر رہا ہو اور اسے ادائیگی پر مجبور کرنا ممکن ہو چاہے حکومتی ادالوں تکتہ رجوع کرنا کرنا پڑے یعنی دوسری صورت دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے آپ سے کرزہ لیا تھا اب اس کی مدت ختم ہو چکی ہے لیکن وہ کرزہ واپس کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو کہا کہ ایسی صورت میں اگر آپ اسے مجبور کر سکتے ہیں اگرچہ حکومتی ایوانوں میں آپ کو جانا پڑے ادالت سے رجوع کرنا پڑے ایسی صورت میں بھی آپ پر حج واجب ہو جائے گا کہ آپ جائی اور جا کر اقدام کیجئے حضرت مطرم مسائل شعری ہیں میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یعنی یہ بعض اوقات بندے سمجھتے ہیں کہ آگا یہ تو پڑے کومن سنز کی بات ہے یہ مسئلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ہر کسی کو پتہ کسی بچے سے بھی پوچھ لیتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا میں ایک مثال دیتا ہوں مثال جو ہے وہ یہ ہے اور میں یہاں پر ٹی وی سے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں ساری دنیا سن رہی ہے سنیں اور اچھا ہے کہ مطلب جنہا وہ جن تک پیغام پہنچنا ہے وہ پہنچیں ایک مرتبہ یہ ولایہ ٹی وی سے پہلے کی بات ہے یعنی ولایہ ٹی وی تو ظاہر ہم نے بعد میں شروع کیا اس سے بھی چھ مہینے سال پرانی بات ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ہم نے ایک اور ٹی وی چلانا چاہ رہے تھے ایک ایرانی کے ساتھ مل کر اس کا نام تھا یا حسین یعنی یا حسین ٹی وی جائنا اچھا خیر اینیوے اب تب نے اپنے پروگرام کا نام رکھا ہے سلام یا حسین اس کا نام تھا یا حسین ٹی وی وہ ایرانی یہاں پر ابھی بھی جائنا موجود ہوتا ہے اس کے لیے ایک امام بارگاہ میں فنڈ ریزنگ کی گئی اس سلام یا حسین ٹی وی کے لیے فنڈ ریزنگ کی گئی ایک امام بارگاہ میں اور وہاں پر آن دی سپاٹ مومنین نے کوئی تیس پینتیس ہزار ڈالر اکٹھا کر کے جو ہے وہ وہاں کے مولانا کو دیا کہ جناب یہ لیجئے اور یہ ٹی وی آپ جو نے وہ چلائیے ایک امام بارگاہ میں چند ایک مومنین نے یہ نہیں کہ پلجز دیئے اکٹھا کر کے دے دیا فورا کسی نے پانچ ہزار کسی نے دس ہزار کسی نے دو ہزار کسی نے تین ہزار پیسے نکال کر کسی نے کیش تو وہ پینتیس چالیس ہزار ڈالر جنہیں کٹھا ہوا رائٹ آبے ہوں میں مولانا نہیں تھے بھائی تھا بھائی میں نہیں تھا نہ اس میں انوالف تھا نہ میں نے لیے ہیں نہ میرا اس کے اندر کوئی جنہ وہ انوالف میں تھا میں یہ پہلے واضح لیکن ایک مولانا کو انہوں نے پیسے اکٹھے کر دیئے اب وہ مولانا جو انہوں نے پیسے اٹھا کر وہ اس کو دے دیئے اس ایرانی کو میں نے رسگیا نا کہ میں اس میں انوالف نہیں تھا مطلب میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہ میں نے پیسے بیچ میں لے کر دیئے اور نہ ہی مطلب جانب میں نے وہاں پر پیسے اکٹھے کیے بلکہ میں تو وہاں پر مدود بھی نہیں تھا آخر میں وہاں پر پہنچا ہوں تو پتہ جالے کہ اتنے پیسے اکٹھے ہوئے گوڈ الحمدللہ تو وہ مولا لہے اٹھا کر ڈریکٹ دیلیں گے ان کو پیسے جانب دے دیئے اب جناب جانب وہ ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے وہ کہاں اس نے ٹی وی چلانا تھا اسی رانی نے تو میری سمجھ میں آگئی تو میں نے کہا بھئی یہ معاملہ جانب وہ اس طرح سے ہے میں نے مولا لہا نے سے کہا کہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں نے کہا اچھا بھی میں تو اب اس سے نکل رہا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک آپ جائیے کوئی مسئلہ نہیں ہماری اس کے ساتھ بات ہوگی ہے یا تو یہ ٹی وی آن ایڈ چلا جائے گا یا پھر یہ ہمارے پیسے واپس کر دے گا میں نے کہا معاملہ کلیر آپ کے ساتھ ہمارا اس کے ساتھ جانب وہ مسئلہ حال ہوگی بات ختم میں وہاں سے جانب وہ بہرحال نکلتا ہوا اور اس کے بعد ہم نے آ کر اپنا مسجد امام علی اور یہ اپنے ٹی وی کا سلسلہ جانب شروع کیا عزیز جنب اترم اب مجھے نہیں پتا ریسنلی اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن آخر چھ مہینے پہلے تک مجھے پتا تھا کہ تین سال پہلے پینتی سے چالیس زارہ ڈالر مومنی نے اکٹھا کر کے جو ہے وہ مولانا کو دیا اور انہوں نے اٹھا کر اس ایرانی کو دیا اور وہ ٹی وی آج تک جو انہوں نے ہونی چلا ہے لیکن آج تک نہ مومنین نے نہ مولانا نے کوئی عدالتی کاروائی نہیں کی تاکہ اسے پیسے نکلوائیں مجھے نہیں پتا بھی لاست چھ مہینے میں نکلوالی یہ ہو تو وہ علاق بات ہے would you believe کہ ایک امام بارگاہ سے جو ہے وہ مومنین سب کے سامنے بیٹھ کر پیسے کٹھا کر کے دیتے ہیں اور بگیدہ چیک لکھا جاتا ہے اور وہ چیک جو ہے وہ امام بارگاہ کے نام سے جو ہے وہ چیک سائن ہوتا ہے اور فلا شخص کو دیا جاتا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ نہ ٹی وی کھول رہا ہے آج تک تو مجھے پتا ہے اس کا کوئی ٹی وی نہیں ہے نہیں کھلا ہے اور نہ وہ پیسے واپس کرتا ہے کوئی پرسو کرنے والا نہیں ہے کیوں بعض مومنین جنہوں وہ اگر کچھ بات کہنے تو پھر ان کو غصہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں آگا کریٹیسائز یہ کریٹیسائز نہیں ہے بندگانہ خدا ہمارا پینتیس چالیز آر لڑا جو نہ ڈیفیسٹ ہے بندہ خدا مجھے تھارٹی لیٹر دے تو میں جا کر وکیل کر کے جو نہ کورڈ میں سو کر کے پیسے لیتا ہوں آدھے آپ کے آدھے میرے یہاں پر ولای ٹی وی پر خرچ کر لیں قوم کا پیسہ ہے اور آج میں لسٹ میں دیکھتا ہوں اسی وجہ سے اگر میں مومنین سے وہاں پر بات کرتا ہوں نہیں آگا ہمارے ساتھ یہ مصحب ہو گیا تھا ایک ٹکہ پیسہ آپ دینے کو تیار نہیں ہے وہ مومنین جنہوں میرے پاس جتنی لسٹ پڑی ہوئی ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے اگر اس امام بارگاہ سے کسی ایک مومن نے ایک ڈالر بھی دیا ہو ماشاءاللہ بڑے متقی پریزگار بڑے جنرلس مومن ہے بڑا دینے وہ مطلب دیار ویری گوڈ پیپل اور ماشاءاللہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایسا ان کا دل چھوٹا بھی اس میں کس کا ہمارا کیا قصور ہے ہمارے ولای ٹی وی کے اس میں کیا قصور ہے ہم نے کیا گناہ کیا بھی ایک ٹکہ پیسہ جنرلہ وہ آج تک تو مجھے نہیں دیا ولای ٹی وی میں اب میں لسٹ نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر اس امام بارگاہ کے مومنین سے کوئی ایک پیسہ بھی ہاں بعض ہمارے مومنین ہیں کہ جو بعض میں وہاں پر بھی جانا شروع ہوگے جو ہمیں آل لیڈی جنرلہ مدد کرتے لیکن وہاں سے جانا آج تک کبھی ایک پیسہ بھی وہاں کے ممبرز کو حالانکہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں بڑے اچھے دوست ہیں میں نے ارزگین ہے کہ بعض ہمارے ایسے مہربان ایسے ڈونرز اور ایسے مومنین ہیں کہ جو آل لیڈی ہمارے مطلب اس کے علاوہ دوستوں میں شامل اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا جنرلہ کیا اور اب وہ وہاں پر بھی انوالو ہیں یہ مطلب اکہ دوکہ جو مومنین ایک دو جنرلہ وہ ہیں بس اس کے علاوہ جنرلہ مجھے بتا دیئے نہیں کیوں اس وجہ سے تو یہاں پر جنرلہ وہ کیا ہے میں یہاں سے بعد جنرلہ وہ نکلی کہ بھئی اگر آپ کا حق بنتا ہے یہاں پر آپ اپیرکہ میں رہتے ہیں جائیے جا کر اس کو سو کیجئے چاہیے عدالت میں جا کے اپنا حق لیجئے پینتیس چالیس ہزار ڈالر جو نا وہ مومنین کا ہے جایے جا کر کوٹ میں جائیے اور ان کو جا کر بتائیے کہ بھئی یہ ہمارا جو نا انہیں چیک دیا تھا اور اس کام کے لیے دیا تھا اس نے جناب وہ کام بھی پرانی کیا ہے اور لیگلی طور پر جناب جو نا اب یہ ہمارے پیسے بھی واپس نہیں کر رہا اگر وہ کہتے جی میں نے خرچ کی ہے میں نے یہ لیا میں نے وہ لیا تو ٹھیک ہے جو لیا وہ دے تو اگر اس نے کیمرہ خریدا اسے لے لو میں خریدنا کو تیار ہوں وہ کیمرہ اس کی ویلیو لگوا لیجئے اگر کسی زمانے میں پانیزار ڈالر کا آج کے زمانے میں اس کی قیمت کیا نکلتی ہے اور اس کو مجھے بیچ دیجئے ولایا ٹی وی کو دے دیجئے ہمیں اتنی ضرورت رہتی ہے چلے اچھی کوئی سستی چیز ہمیں جانا مل جائیں گی یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ آپ اگر کسی کو آپ نے کرزہ دیا ہے اور اس کی مدد ختم ہو گئی ہے اب اگر تو وہ دینے کو تیار ہے تو آپ پر واجب ہے حج کے لیے لیکن اگر وہ دینے کو تیار نہیں ٹالمنٹ رول سے کام لے رہا ہے تو اگرچہ آپ کو عدالت جانا پر یہ فتوہ ہے یعنی یہاں سے جو ہے وہ مجھے یاد آگیا کہ میں یہ بھی چلتے چلتے بات عرض کرتا چلوں کہ اگرچہ کسی مومن کو اس اپنے کرزے کو لینے کے لیے کرزہ واپس لینے کی یہاں پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ عزت اور جان اور جو مال ہے جو آبرو ہے انسان پر واجب ہیں یہ نہیں ہے کہ مطلب جو آپ کا دل چاہے جناب وہ پیسہ لے کر جو ہے نا وہ چلا جائے اچھا لیکن بعض اوقات ہوتا ہے لیکن ایک لیمٹ ہوتی ہے نا میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں اب میں پھر یہاں پر جو ہے نا وہ منرز کیا نا کہ لیکن بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے میں کیا کروں میرے پاس کچھ آرہ کار نہیں ہے مجھے یہاں پر جو ہے نا وہ کہنا پڑتا ہے ایک مومن ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو اپنی جو ہے نا وہ بات بتاتا ہوں ایک مومن بڑے متقی پریزگار ان کی فیملی بھی بڑی اچھی ماشاء اللہ ہمیشہ اچھا مطلب ہمارے ساتھ جو ہے نا ان کی علیک سلائک آگے پیچھے میں ان کی عزت کرتا ہوں آج تک عزت کرتا ہوں ان کے کسی قریبی کا انتقال ہو گئے انہوں نے کسی توسط سے مجھے کہا کہ آگا جو ہے نا وہ بڑی پریشانی ہے اور بڑا مشکل مسئلہ ہے اور مطلب جو ہے نا وہ یعنی تو دی ایکسٹینڈ کے کفن دفن کے لیے مطلب جو ہے نا ان کی جو ضروریات ہیں اس کا جو ہے وہ مطلب انتظام نہیں ہو رہا تفسط سے انہوں نے کہا ظاہرہ بھی ہمارے پاس کوئی اپنا پیسہ تو ہے نہیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ ایک دو ہزار ڈالر آئی بلی کہ بھئی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا آگا کرزہ دے دیجئے میں آپ کو دو تین مہینے کے اندر اٹھا دوں گا میں نے جناب جو ہے نا وہ اٹھا کر انہوں کو دے دیئے پیسے اب جناب مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ دو ہزار ڈالر تو ایک طرف اب جناب میری جو ہے نا وہ جو فون کرتے تھے کال کرتے تھے کوئی بات چیت ہوتی تھی کوئی سوال پوچھتے تھے کوئی کومنٹس دیتے تھے اب جناب اس سے بھی گئے جائے اب میں کال بھی کرتا ہوں تو جواب نہیں ملتا اور جناب کوئی رابطہ ہی نہیں اور پچارے بالکل ہی جناب ایسی جیسے کٹ آف ہو کے اچھی خاصی ہماری مطلب فیملی واش کرتے تھے واش تو کرتے ہوں کہ ابھی بھی ٹی وی ہمارا لیکن اب جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں ہے مجھے جو ہے نا وہ واقعہ نا لیکن یہ ہے کہ ابھی تک میں ایک حد ہوتی ہے نا کہ میں مطلب جناب وہ ہوں کہ بھی ٹھیک ہے کوئی چھ مہینے کوئی سال انسان انظار کرتا اس کے بعد میں ان سے غزارش کروں گا کہ بندہ ہے خدا اس طرح سے اچھا نہیں ہوتا اور پھر یہ ہے کہ مجبور ہو کے پھر انسان کسی تیزروں کو بیچ میں ظاہر ہے میں کوئی اللہ معافی دے توبا نزول اللہ کسی کی عابر ہوں اور وہ تھوڑی وہ کروں گا لیکن ہر کسی کے اپنے لیمٹیشنز ہوتی ہیں میری ایک ذمہ داری میں کسٹوڈیون ہوں میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی مومن جو ہے انتہائی مجبوری کے حالت میں ہے تو اس کی مجبوری کو سامنے رکھتے اس کی مدد کر دوں لیکن یقین معنیت سے ہوتا کہ عزیزان محترم اگر ایک مومن ہے وہ اسے وعدہ کرتا ہے اور مجھ سے جناب جناب دوزار ڈالر ایک رقم اس نے مجھ سے لے لی میں نے بھی دے دی امتماع اب اگر وہ مومن ایسا کرتا ہے تو آئندہ سے مجھے خود بتائیے کہ اگر کوئی مومن آ کر مجھے کہے کہ آگا فلاں ہیں اور فلاں ہیں میں کیا اعتماد کروں گا میں نہیں کروں گا کیوں میں دیکھوں گا کہ بندہ خدا میں اپنی قبر میں تھوڑی آگ میں نے چلانی ہے کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں بھئی میرے پاس یہ قوم کا امانت ہی ایک پیسہ پڑا ہوا ہے میں اس کو ایسے تھوڑی اٹھا کر کسی کو دے سکتا ہوں میں اپنے سکے بھائی کو نہیں دے سکتا ہوں لیکن ایک مجبوری یہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ دو تینی مینے کے واپس کر دوں اور رقم بھی اتنی بڑی نہیں ہے چلیں میں نے دے دی لیکن ان کو خود چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہم نے اعتماد کیا ہے اور دیا ہے ہمارے پاس جانا کوئی ایکسٹر پیسہ نہیں ہے قوم کا پیسہ ہے امانت ہے ہاں اے کاش کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ میں اپنی جیب سے ڈال دوں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دی کوئی بات نہیں خیال رہا ہے کیا کرے چلے مومن ہے اگر واقعا ان کی جینول مجبوری ہے تو خیال رہا ہے لیکن اگر جینول مجبوری بھی ہو تو پھر بھی کم اس کا مومن کو چاہیے کہ وہ کال کر کے بتا دیں کہ آگا ہم سے نہیں ہو سکا تھوڑی دیر اور صبر کر لیجیے انشاءاللہ میں دے دوں گا اب تستوں میں آپ کو پی کر دوں گا that's fine ہمیں اور حوصلہ ہو جاتا ہے یہ انجمن وظیفہ سادات والے اللہ ان کا بھلا کرے واقعا بڑے حوصلے کے ساتھ جو نا وہ اکثر ہمیں بتاتے تھے ہمارے اپنے وہ افتخار زہدی صاحب اس کے چیر میں رہ چکے ہیں ڈاکٹر ناصر زہدی سکندر مدد یہ سارے جتنے بھی ہمارے قریبی دوست اب آپ بزرگان جو انجمن وظیفہ سادات کے کرتا دھرتا ہیں تو جب بھی میرین سے ملاقات دی تو اکثر یہ بتاتے ہیں کہ آگا ایٹی پرسنٹ لوگ جلے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں واپس نہیں کرتے اور پھر انہوں نے بڑا ایک تف سسٹم نکالا اور تف سسٹم کیا تھا کہ ابھی کوئی ریکمنڈ کرے اور پھر اس کی گرنٹی دے اور اس کی ذمہ داری ہوگی اور یقین مانئے ابھی میں پھر آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ ہماری اپنی کمیونٹی کا بندہ اور بڑا مطلب جانا یہ وہ اور آگے پیچھے اور ہماری بیوی جو ہے نا ایک بندے ایک خاتون نے ہماری بیوی کو پروچ کیا اور اس نے کہا کہ یہ وہ آگے پیچھے تو انہوں نے جناب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گرنٹی دے دی اب جب گرنٹی دے دی اور وہ خاتون کہتی کہ میرے شوہر کو پتا نہ چلے ہم بڑے یہ ہیں ٹھیک ہے بھئی عزت اور عبرو ہوتی ہیں تو ان کے بھائی کی گرنٹی جو ہے نا وہ دے دی اور بھائی صاحب جو ہیں وہ وہاں سے نکلیں اور کسی اور شہر میں ان کی جناب شادی ہوگی اچھے خاصے گھر میں شادی ہو نکل گئے would you believe کہ میں اس شہر میں کوئی دس دفعہ گیا ہوں سلام تک جو ہے نا وہ لینے کے روادار نہیں کہیں جو ہے نا بندہ خدا ہمارا کیا قصور ہے اس میں وہ انجمن وظیفہ زاداد کا پیسہ ہے آپ نے شرعی طور پر ان سے جو ہے نا وہ کہاں تھا بیچ میں گرنٹی دی کہ آپ کا بھلا ہو جائے آپ نے کرزہ لیا ہے اور اب ظاہرہ وہ جمن وظیفہ زاداد والے گرنٹوٹ سے مانگتے کہ پیسے دیجئے بندہ کیا کرے نیکی کرنے کے بعد اور یہاں پر پھر جو ہے وہ ہماری بیوی کے بھی کیا کیا جائے ہم اپنی جیب سے دینے سے رہے کیا کہاں سے دیں بھی تو پھر یہ ہے کہ پھر کیا کریں پھر وہ خاتون جو کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی میرے شوہر کو پھر ان کے شوہر کو کہیں وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں بندہ پھس جاتا ہے پھر اس کا نتیجہ کہہ نکلتا ہے کہ ابھی اچھا یہ تو جو بھی ہے اب ہمیں قسطیں کر کے دینی پڑھیں دے دیں گے کوئی بات نہیں خیار ہے چلے کوئی نہیں دس دس ڈالر کر کے بیس بیس ڈالر کر کے دے دیں گے ہماری کریڈابلٹی انجمن وظیفہ زاداد میں خراب ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں خیار ہے یہی ہوگا ہے نا سید لیکن آپ اپنے ایمان سے بتائیے آئندہ سے کبھی پھر جو ہے نا اعتماد کیا جائے گا آئندہ کسی کے گرنٹی دیں گے آئندہ کو مستحق بھی آ جائے تو انسان جرت کرتا ہے مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ وائیڈر سنس میں نہیں سوچتے بیٹھ کے پائنسو ہزار ڈالر کی خاطر دو ہزار ڈالر کی خاطر چار ہزار ڈالر کی خاطر پائنسہ ڈالر کی خاطر ہم یہ بیٹھ کر نہیں سوچتے اور اس سے برکت بھی نہیں آتی یہ بھی بتا دوں اگر کسی سے قرضہ لیا اس کو واپس کرو نہیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ کم سکم بات چیت تو کرو یہ نہ ہو کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ بندے کا تعلق بھی یہ افتخار صاحب مجھے اکثر جو نا وہ کہاں کرتے ہیں اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس بات کی تحید کریں گے اکثر وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میری زندگی کیا قصول ہے کہ میں کبھی کسی کو ادھار نہیں دیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑا گا یعنی دوسرے معنوں میں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ کرزہ نہیں دیتے ان کا اپنی زندگی کا حصول ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہوگا کیا وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں کتنا بھی قریبی کونہ مجھ سے ادھار مانگے میں کہتا ہوں سوری بھی میں آپ کو ادھار نہیں دوں گا کیوں انسان جو انہا وہ اس نہج تک لے جائیں کہ لوگ اعتماد نہ کریں اور لوگ پھر کسی کے ساتھ بھی نیکی کرنا چھوڑ دیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اس پر بھی ذمہ دار ہوں گے کہ اگر کوئی شخص ایسی نہج پر پہنچ جائے کہ وہ دوسروں سے بھی بدزن ہو جائے آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر کوئی مستحق جو ہے وہ چاہے کہ کسی سے جو ہے نا وہ کمک لے لیکن آپ کی وجہ سے وہ شخص بدبین ہو گیا اور اب نہیں دیتا اس کے بھی ذمہ دار آپ ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ یہ نظام زندگی چلتا رہے تاکہ یہ سسٹم برقرار رہے تاکہ اعتماد کی فضاء برقرار رہے تاکہ خدا نہ خانستہ کوئی انسان اتنا مجبور نہ ہو جائے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی اور مطلب راستے تلاش کر رہے یہی جیسے مجتحدین نے کہا کہ اب اگر وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اب آپ خود دیکھئے میں ابھی یہ جو خود مطلب ہے یہ مسئلہ پڑ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں خود یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر مجتحدین یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کو کرزہ دیا اور اس کی مدد بھی پوری ہو گئی اور اب وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو آپ پر ضروری ہے چاہے آپ کو عدالت کیوں نہ جانا پڑے تو کہ اگر کسی نے مجھ سے کرزہ لیا ہے اور اس کی مدد بھی ختم ہو گئی ہے لینا تو بڑی دور کی بات ہے اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے تو اب کیا ہے اب یہ ہے کہ میرے پاس بھی کچھ آرہ نہیں بچتا مگر یہ کہ میں حکومت کے پاس تو ظاہرہ کورٹ میں تو نہیں جاؤں گا لیکن ظاہرہ جو انفلونش لوگ ہیں ان سے بات ضرور کروں گے بھائی صاحب فلان سے بات کیجئے یہ قوم کا پیسہ فلیس جانا وہ دے دیں خدا کرے میرے اپنے پیسے ہوں گے تو میں کبھی مائنڈی کروں گا دینے کے لئے دنیا جانتی ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں بڑے قریب سے میں نے اپنے کبھی پیسہ کبھی پروانی کیا خدا کا شکر الحمدللہ پروانی کیے سے مراد یہ ہے کہ کوئی نہیں زندگی میں دو ٹائم کی روٹی تو کھانی ہوتی ہے اور کیا مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے ہم نے کبھی آج تک جو ہے نا وہ خدا کا شکر ہے پیسے کو حدف نہیں بنایا خیر میں جو ہے نا وہ اس طرف نہیں جاتا ہوں لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بیت المال ہے جو مومنین کا پیسہ ہے جو ڈونیشن ہے جو بیلانگس ٹو مسجد امام علی ہو یا ولایہ ٹی وی ہو اس کے معاملے میں جو ہے نا میری اپنی مجبوری ہے میں اس پیسے کو جو اٹھا کر نہیں دے سکتا ہوں اور نہیں کر سکتا ہوں تو ایک صورت کیا ہے کہ کرز کی مدت تمام ہو چکی اور مقروض کرز دینے پر امادہ آپ راج واجب ہو گئے دوسرا یہ ہے کہ کرز کی مدت تمام ہو چکی اور مقروض رقم دینے میں ڈالماڈول کر رہا ہو یا فرض قرض ادا نہ کر رہا ہو اور اسے ادائیگی پر مجبور کرنا ممکن ہو چاہے حکومتی عدالتوں کی طرف رجوع کرنا پڑے تب بھی ہاں جو واجب ہو گئے تیسرا مقروض انکار کر رہا ہو اور قرض ثابت کر کے وصول کرنا ممکن ہو یا ثابت کرنا ممکن نہ ہو مگر اس کا بدل وصول کرنا ممکن ہو یعنی at the end of the day something comes in your hand یہاں یہ ہے کہ مقروض قرض کو قبل از وقت ادا کر دے لیکن اگر یہ اتائے گی مقروض کے اس مفروضے پر موقوف ہو کہ قرض کا جلدی ادا کرنا خود مقروض کے مفاد میں ہے جیسا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں قرض خواہ پر حج واجب نہیں ہوگا یعنی for an example قبل از وقت جانا وہ پرداخت کر دیتا ہے اور اس سے جانا وہ مقروض کو یعنی دوسرے معنیوں میں یوں سمجھ لیجئے ہیں کہ اگر قبل از وقت جانا وہ کرنے سے اس شخص کو نقصان ہو رہا ہے اور مقروض کو فائدہ ہے ایسی صورت میں واجب نہیں ہے خوب اب جانا وہ آگے آتے ہیں اگلی بھی اس کی ہیں درجزل صورتوں میں اگر قرض کی مقدار کو اس سے کم تر قیمت پر فروغ تکانا ممکن ہو اور یہ کمی قرض دار کے لیے بڑے نقصان کا سبب بھی نہ ہو اور اس کے فروغ سے حاصل ہونے والی رقم حج کے اخراجات کیلئے کافی ہو جائے کچھ اور مقدار کو ملانے سے ہی کیوں نہ ہو تو اس پر حج واجب ہے لیکن اگر یہ صورتیں موجود نہ ہو تو اس پر حج واجب نہیں ہے اور اس کے اغلاء یہ کہ ایسا قرض جس کی مدد پوری ہوئی ہو لیکن مقروض اس کی ادائی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اب یہ ہے صرف اسی شک کو نہ دیکھیں اس شک کو بھی دیکھیں ہاں یہ ہے کہ اب مقروض جو ہیں وہ قرض ادا نہیں کر سکتا یہاں پر بہر صورت یہ ہے کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت نفس کا احترام کرنا چاہئے یہ پھر اگلی شک ہے دیکھیں لوجیکل یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بند آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ آگا میں اتا نہیں کر سکتا ہوں میرے لئے مشکل ہے میں قسطوں میں دھاؤں گا نہیں نہیں میں تو ابھی پھر کوڑ میں دھاؤں گا نہیں یہاں پر جانا situation بدل جاتی ہے اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا واقعا استطاعت نہیں رکھتا اس کے حالات ٹھیک نہیں لیکن پھر بھی اگر اس کے حالات ٹھیک نہیں کم از کم قرض خان کو کہا کل کہ کہہ تو دے کہ آگا میں نہیں دے پائے ہوں لیکن دے دوں گا انشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے جانا وہ قرضہ اٹھا کر دیا تھا مہربانی کی لیکن کیا کہنے آگا بعض اوقات جانا وہ چلاکی نہیں چلنی چاہیے ہمارے ایک دوست وہ بتاتے تھے کہ کسی نے ان سے کرز مانگا تو وہ جو لینے والا تھا اس نے جناب جانا وہ لینے کے بعد اس کو بعد میں ایک دفعہ کال گی اس نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے جو مہربانی کر کے یہ ڈونیشن مجھے دی ہیں اللہ آپ کا بھلا کریں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو کچھ رقم کرز کے طور پر بھی دے دی اس نے جانا تو اب یہ بندہ جانا شرمندی کی میں کہ بھئی اب اس کو نہیں کیا پایا کہ بندہ خدا یہ قرض ہی تھا یہ تھوڑی ڈونیشن ہے لیکن وہ بعض لوگ جانا وہ چلاکی کرتے ہیں جناب جانا اوہ جی آپ نے یہ ڈونیشن دیا بڑی مہربانی اگر تھوڑی قرض کی بھی رقم مل جائے تو میں میری مشکل ساری آسان ہو جائے گی پورشنلی میری پرابلم جانا خوب جی ایسا آگے چلتے ہیں اگلہ یہ ہے کہ اچھا اگلہ یہ ہے کہ ایسا قرض جس کی مدد پوری ہو چکی مگر قرض دار ادا نہیں کر رہا اور وصولی کے لیے اسے مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا یا ایسا کرنا قرض خواہ کے لیے مشقت اور تکلیف کا باعث ہو یعنی ایسی صورت میں بھی حاجب نہیں ہوگا کہ گرکوڑ کے خراجات اور یہ اور آگے پیچھے ایسا قرض جس کی مدد پوری ہو چکی اچھا یہ تو ہو گیا جنا قرض کی مدد پوری نہ ہو اور اس کی ادائیگی کو مقررہ میاد تک مؤخر کرنا مقروض کے فائدے میں اور وہ اسے میاد سے پہلے ادا بھی نہ کر سکتا ہو یہ پھر وہی ہیں پیشہ وار افراد مثلا لوہار معمار بڑھائی وغیرہ جن کی آمدنی اپنے اور اپنے گھر والوں کے خرچے کے لیے کافی ہو تو ان پر حاجب ہو جائے گا اچھا یہ اگلا جو ہے نا وہ مسئلہ آگیا وہ یہ ہے کہ پیشہ وار افراد جو لوہار ہیں یا بڑھائی ہیں لکڑی کا کام کرتے ہیں یہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں اگر ان کے پاس جو ہے وہ اتنا اخراجات ہوں زندگی اپنے گھر والوں کے خرچے کے لیے کافی ہوتے ان پر حاجب یعنی ان کے لیے وہ رجوب کفایہ جو ہے یہاں پر ہی ہے اس لیے کہ یہ پیشہ ان کا جو ہے نا وہ خود ذریعہ آمدنی ہے ان کے ہاتھ میں سال کا خرچہ ہونا ضروری نہیں ہے خوب اب اگلا مسئلہ سنیے یہ بھی جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اگر کوئی شخص وجوہات شرعی پر گدارہ کرتا ہے دیکھتے ہیں جی اگر کوئی شخص جو ہے وہ وجوہات شرعی پر گدارہ کرتا ہے یعنی خمس ذکاة پر صدقات کے اوپر جو شخص وجوہات شرعی مثلا خمس اور ذکاة بغیرہ پر زندگی بسر کرتا ہو اور عام طور پر اس کے اخراجات بغیر مشقت کے پورا ہونا یقین ہی ہو لوگوں کی ڈونیشن ہے بیعتلمال سے اس کو ملتا ہے اور اسی زمرے میں یہاں پر جو فوڈ سٹیمپس اسی کڑا گری میں آئے گا کہ اس کو محنت نہیں کرنا پڑتی اس کو جانا فوڈ سٹیمپس ملتے ہیں اور اس کو جانا اس کے گدارہ ہوتا ہے یہ مسئلہ وہ ہے اگر کوئی شخص وجوہات شرعی مثلا خمس اور ذکاة پر گدارہ کرتا ہو اور عام طور پر اس کے اخراجات بغیر مشقت کے پورا ہونا یقین ہوں تو اگر اس کو اتنی مقدار میں مال مل جائے جو اس کے حج کے اخراجات اور سفر اور اس کے دوران گھر والوں کے خرچے لے کے لئے کافی ہو تب برید نہیں کہ اس پر حج واجب ہو جائے گا اگر کسی نے خمز نکالا یا زکاة کا پیزہ یا ایک مشت اس کو اتنا دے دیا کہ اس کے اپنے سفر کے اخراجات اور سفر کے دوران اس کے گھر کے اخراجات جو ہے نا اس کو پورا کر دے تو کیا ہوگا کہ بید نہیں اس پر حج واجب ہو جائے گا اور اسی طرح اس شخص پر جس کی پوری زندگی کے اخراجات کا کفیل و ذمہ در کوئی اور شخص ہو یا اس شخص پر جو اپنے پاس موجود مال سے حج کرے تو حج سے پہلے اور بعد کی زندگی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہو تو حج واجب ہوگا یعنی اگر فورا ایک دامپل وہ فقیر ہے وہ الڈی فوڈ سٹیم پر گدارہ کر رہا ہے تو اب اگر جو اس کو مال مل جات اور حج پر چلا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی اس سے فقیر تار کیا ہوگا پہلے سے فقیر ہے یا اس کا خرچہ کوئی اور دے رہا ہے یہاں پر وہی بات میں نے جو پہلے بھی آپ کو ارز کی رہی یا یہ ہے کہ کوئی فقیر ہے کوئی غریب اور مسکین ہے اور اب اس کے حج کا خرچہ کوئی اور دے رہا ہے تو اس کو جو حج کا خرچہ ملا اب یہ حج کرنے کے لئے چلا گیا اب جو ہے مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ یہ پیسہ اس کا تھا ہی نہیں اس سے پہلے اس کے پاس تھا اس کے بعد اس کے پاس ہوگا تو ایسی صورت میں کسی کو حج کروانا اچھا لیکن یہاں پر ایک مسئلہ جو کانٹرڈکٹ کرے گا وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا حج نہ کیا وہ کسی کی نیابت نہیں کر سکتا اس لیے آپ کسی مسکین کو کہ اگرچہ اس کے اوپر حج واجب نہ ہو عجیر نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اگر وہ جو پیسہ لے تو وہ اس نیت سے لے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ میں لے ہی اس لیے رہا ہوں کہ فلان کی نیابت میں حج کرو ایسی صورت میں ظاہرہ اس پر اپنا حج تو واجب ہے ہی نہیں تو اب یہ پیسہ چونکہ وہ عجرت کے طور پر لے رہا ہے تو اس پر اس کے اپنا حج واجب نہیں ہوگا ایسی صورت میں واجب کر سکتا ہے وائلہ وہ نہیں کر سکتا اگر اس پر اپنا حج واجب ہو اور اس نے اپنا حج نہ کیا ہو تو یہاں پر یہ مسئلہ کلیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی حرص کیا کہ جو شخص وجوہ تشہری مسئلہ قومت اور زکاة پر گدارہ کرتا ہو یہ کلیر ہو گیا اور حتی ہے کہ جو اپنی پوری زندگی اخراجات کفیل اور سمہدار کوئی اور شخص ہوں کوئی تیسرا بندہ اس کا پیسہ دے رہا ہے جیسے ماں باپ اگر اپنے بیٹوں کے گھر میں رہ رہے ہیں تو بیٹے ان کا خرچہ دے رہے ہیں تو ظاہرہ ان کو بھی اگر جوئے نا وہ یک مشترنا پیسہ مل جائے تو اس پر حج واجب ہو جائے گا یا یہاں پر اگر کوئی شخص فوڈ سٹمپس پر گزارہ کرتا اور اس کو ٹیکس ڈیٹرنڈ مل جاتا ہے اس پر بھی جنہوں اس پر حج واجب ہو جائے میں نے ارس کیا نا کہ یہاں پر ذہنی طور پر اگر آپ اپنے آپ کو فقیر سمجھیں وہ علاق بات ہے وائلہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مستقریہ حج نکل آئیں گے لیکن ہو سکتا کبھی انہوں نے کبھی اس پر غور نہ کیو آگے چلتی ہیں اگر کوئی شخص اتنی مقدار مال کا مالک بنے جو حج کے اخراجات کیلئے کافی ہو مگر اس کی ملکیت متزلزل ہو تو اگر یہ شخص اتنی قدرت رکھتا ہے کہ جس سے مال ملا ہے اس کا حق فسخ ختم کر دے چاہے اس مال میں منتقل کرنے والے تصرف کی وجہ سے یا ایسے تصرف کی وجہ سے جو مال میں تبدیلی پیردہ کر دے تو ظاہر ہے کہ یہ استطاعت ثابت ہو جائیں گی مثلاً حبہ اور بخشش میں جو واپس ہونے کے قابل ہو تو ایسا ہی حکم ہے لیکن اگر حق فسخ ختم نہ کر سکتا ہو تو استطاعت مشروط ہوگی کہ وہ شخص جسے مال ملا ہے فسخ نہ کرے لیکن نا میں آپ کو سادہ اس کی تشریح کر دیتا ہوں اگر کسی نے مال دیا آپ کو کسی نے آپ کو جو بھی مال اب اگر وہ متزلزل ہے یعنی آپ کو یقینی نہیں ہے کہ یہ مال آپ کے پاس دے گی اس لئے اس کو فسخ کرنے کے اطرح اختیار ہوتا ہے وہ آ کر کہے نہیں یہ مال واپس کرو ہوتا ہے نا میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں ایک مرتبہ نا مجھے یاد ہے میں کہ وہ بروکل میں پڑھا ہوا خط بنوارا رہا تھا تو ایک شخص باہر سے گزرانا اس نے کہا اسلام مولونا کیا حال ہے ٹھیک ٹاک عرفیز پوچھا جناب آدھ مجھے کہتا ہے مولونا اس سال حج پہ جا رہے ہیں میں نے کہا دیکھتا ہوں انشاءاللہ ارادہ بن رہا ہے جانے کا آگا وہ ہمارے ایک بزرگ کا حج بدل ہے وہ کروانا ہے تو آپ پلیز کر دیں گے میں نے کہا کیوں نہیں انشاءاللہ والعزیز آ رہا ہے میں اپنا تو حج کر چکا ہوں یہ میرا تیسرا چوتھا حج ہے میں نے کہا اچھا پلیز آپ جائے نا پھر وہ قبول میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ والعزیز اللہ کا شکر ہے میں نے کہا یہ ہو تو خردوں گا دوسرے دن پھر اس کی کال ہے اوہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور مولانا کی کال آگئی تھی تو ہماری بیوین ان کو وعدہ کر دی میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے تینکیو وڈی مچ تاکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آگا میں شرمد میں نے کہا اس میں شرمد دیکھو لی کونزی بات لیکن مسئلہ کہنے کا یہ کیسا ہو جاتا ہے یہ اسے کہتے ہیں متزلزل میں مثال دے رہا ہوں متزلزل کہ آپ سے ایک بندے نے جنہ وعدہ کیا لیکن وہ یقین ہی نہیں ہے جب تک آپ کے پاس ہاتھ میں پیسے نہیں ہے جب تک یہ متزلزل ہے اور حتی اگر معاملہ بھی کر لیا کسی نے آپ کے ساتھ لیکن اس کو اختیار فسخ ہیں مگر یہ کہ اختیار فسخ ختم ہو چکا ہو ویلہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ قدر نہیں آگا یہ میں نے اپنا اگریمنٹ کرنے کے پاس آپ جو ہے نا وہ اختیار فسخ رکھ دیں تو ایسی صورت میں ثابت نہیں ہوگا خب وہ شخص جی سے مال ملا ہو فسخ نہ کرے لہٰذا اگر آمال حاج تمام ہونے سے پہلے یا بعد میں مال دینے والے نے فرض کر دی تو پتہ چلے گا کہ شروع سے ہی استعد نہیں تھی تو ظاہر یہ ہے کہ اس قسم کی اس قسم تو ظاہر یہ ہے کہ اس قسم کی متزلزل ملکیت کی صورت میں حج کے لیے نکلنا واجب نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان کو اتمنان ہو نہ کہ احتمال کے فسخ نہیں کرے گا یعنی ایسی صورت میں کہا کہ حتی بعد میں اگر وہ فسخ کر دیتا ہے کیجئے اس کے اوپر یہ تھوڑا سا مطلب جو ہے نا وہ پچیدہ ہے معاملہ آپ کو کوئی مال دیتا ہے اور وہ مال جو ہیں آپ کو ملتا ہے تو اس مال کی وجہ سے یعنی اس مال کے ملنے پر موقوف ہے کہ آپ مستطیع ہوتے ہیں لیکن یہ استطاعت متزلزل ہے باہین مانا کہ دینے والے کو اختیار ہے کہ وہ فسخ کر سکتا ہے اگر اس نے حتی آمال حج کے دوران اس کو فسخ کر دیا تو اب یہ جو مال آپ کے پاس حتی تصرف کے لیے ہے چونکہ وہ صاحب اختیار ہے فسخ کر چکا ہے تو آپ کی بیسک جو شرط استطاعت ہے وہ ختم ہو جائے گی یعنی یوں ہے کہ جیسے آپ کو اوپر چڑھا کے اس نے نیچے سے سیڑھی کھینچ لیا تو یہ چونکہ آپ کی جو شرط استطاعت ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی تو اگرچہ آپ جو ہیں نا وہ وہاں پر پہنچ چکے ہوئے ہیں تو اس پر جو ہیں نا وہ آپ کا جو ہیں نا وہ حج آپ کا وجوب ختم ہو جائے گا اسے کہتے ہیں متزلزل اسے کہتے ہیں کہ dependent تو ایسی صورت میں کیا ہے آپ احتیاط کیجئے جب تک آپ کو یقین نہ ہو احتمال کی بنیاد پر بھی آپ حج کا ارادہ نہ کریں اور اس کو شروع نہ کریں کیا کہ اس قسم کی متزلزل ملکیت کی صورت میں کہ جو آپ کے پاس پیسہ تو ہیں لیکن متزلزل ہے اس پر کبھی بھی وہ جانب وہ کر سکتا ہے صورت میں حج کے لیے نکلنا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ حج کے لیے جائیں سوائے اس کے کہ انسان کو اتمنان ہو نہ کہ احتمال کے فسخ نہیں کرے گا آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ اس کو جانب فسخ نہیں کرے گا رسک ہے بہارا آگے چلتے ہیں مستطین کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی مال سے حج کرے لہٰذا اگر مال خرچ کیے بغیر یا دوسرے کے مال سے خواہ غصب شدہ ہو حج کرے تو کافی ہیں لیکن اگر تواف یا نماز تواف میں سطر پوشی کرنے والا کپڑا غصبی ہو تو احوض یہ ہے کہ اس پر اختفاع نہ کرے اگر قربانی کی رقم غصبی ہو تو حج نہیں ہوگا لیکن اگر قربانی ادھار خریدے اور پھر اس کی رقم غصبی مال سے ادا کرے تو اس صورت حج صحیح ہوگا یہ بہرحال مسائل شریعہ آجا میں اس کی تجری نہیں کروں گا لیکن خلاصہ بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ مستطین کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی مال سے حج کرے ضرور نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی یعنی آپ مستطین ہو گئے ہیں میں اس کی آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں مولانا حضرات اب اگر وہ مستطین ہو گیا تو ضروری نہیں ہے اگر کوئی کافلے والے ان کو حج پر لے کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ نہ دے وہ کہیں نہیں جی چونکہ میرا اپنا حج کرنا ہے تو میں اپنا پیسہ دوں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے حج آپ کا اپنا ہے آپ مستطین ہیں تمام تر شرائط موجود ہیں لیکن اب حج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی پیسہ دیں اگر کوئی اور پیسہ لگاتا ہے تو لگانے دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی کافلے والے آپ کو لے جاتے ہیں تو بسم اللہ کیا فرق پڑتا ہے یعنی بعض اوقات ہوتاں نہیں کہتے ہیں کہ نہیں خود سے نہیں یہاں پر جو نا یہ ضروری نہیں ہے آپ اپنا پیسہ نہیں کوئی اور پیسہ آپ کا لگا رہے ہیں فائن یعنی آپ مستطین ہیں آپ پیسہ لگا سکتے ہیں لیکن آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی پیسے سے حج کریں اگر کوئی اور آپ کو حدیعہ دے دیتا ہے یا آپ کو مفت میں حج کروا دیتا ہے کوئی کافلے والا تو کوئی اشکال نہیں ہے آپ جو نا وہ کر سکتے ہیں آپ کو کہتا ہے جی کہ آقا آپ جو نا فرن ایکزامپل مستحبی البتے اگر وہ کہہ جی کہ وہاں پر تواف کر دیجئے گا اور آپ کے حج کے پیسے میں دیتا ہوں یا کہیں جی کہ آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا حج کروا دوں ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ وہ کہتے ہیں کہ آقا میں البتہ وہ کہتے ہیں جی کہ جب انسان کا ارادہ رہو تو اس وقت جو نا وہ ایسا ہوتا ہے عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس سال بہرحال میری زیادہ نیت نہیں تھی نہیں قسمت ایسا نہیں تھا لیکن مجھے کم از کام کوئی چار کافلے والوں نے اور کم از کام کوئی پانچ مومنین نے کہا ہوگا اور اتنا اثرات نہیں آقا آپ پلیز جو نا وہ آئیے اور حتی ابھی تک جو نا وہ یہی کہ آقا آپ بیشا کہ عراق جب جائیں تو وہاں سے اگر آپ کو ویزا مل جائے تو آپ جو نا پر شک آخری دنوں میں آ جائیے میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین اب ظاہرہ ایسی صورت میں پڑھنے کے سامپل اگر میں الحمدللہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ مومنین اور کئی کافلوں والے جو ہیں وہ بیچارے اتنا اسرار کر رہے ہیں کہ نہیں آقا جائے وہاں آپ آئیے چیرانی کافلیں ہیں کچھ افغانی کافلیں ہیں کچھ امارے اپنے کافلیں ہیں الحمدللہ تو ایسی صورت میں میں تو اپنا حج کر چکا ہوں لیکن اگر مجھ پر واجب ہوتا اور مومن مستطعی بھی ہوتا اور جیسے کہہ رہے تھے میں کسی کے ساتھ بھی چلا جاتا تو وہ ایسا جائے نہ ہونی لیکن واقعا یقین مانی ہے حالانکہ میں ہر سال مطلب تقریبا ہر سال پچھلے سال نہیں کیا تھا اس سے پچھلے سال حج پر گیا تھا اور میری شدید کوشش ہوتی ہے کہ واقعا میں حج کے لیے جو عمرے پر بھی جاتا ہوں سکون بڑھاتا ہے لیکن نجیب ہے پتہ نہیں کیا بات ہے کربلا جانے کے بعد مطلب میری پروائیٹی جو ہے نہ وہ یہ تھی کہ میں کربلا کے سلام یا حزین کو مسنا کروں اگر بیچ میں جو ہے نہ وہ ہوتا ہے تو مطلب جانے وہ ایک عجیب سی وہ جانے ہو جاتی ہے الحمدللہ رب بلہ لیکن حج کی عظمت سہارال اپنی جگہ پر ہے اس سے کوئی انکار نہیں کیایا سکتا ہے اینیوی آگے چلتے ہیں جی اچھا کہا کہ بہرحال ستر پوشی کے لیے کپڑا جو ہے وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر وہ آپ نے ادھار لے کر اور قربانی کے لیے اگر آپ نے ادھار لے کر قربانی کر لی اور بعد میں غصبی پیسے ادھار کے پیسے ادا کی ہے تو مطلب انڈریکٹلی تو بھی جانے ہو یہ شرائط میں سے گناہ تو اپنی جگہ پر رہے گا یہ ذہن میں رکھیا اچھا جی آگے چلتے ہیں جناب وقت کے دعوان میں گنجاشنی کیا کروں میں آج جانے ہو اپنے جتنا زیادہ ہو سا ہے کہ اس پر جانے ہو گفتگو کرتا ہوں اور انشاءاللہ دس پندرہ منٹ کے لیے آپ کے پون کالز بھی جانے ہو لے لوں گا اور پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت کے تمام کروں گا چونکہ ظاہرہ میں سوا سات بجے ازان ہوتی ہے تو پروگرام کو ختم کرنا ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس پونہ گھنڈہ تو ہے لیکن میں پندرہ ایک منٹ اور گفتگو کر کے پندرہ بیس منٹ آخر میں آپ کی خدمت میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا اگر کسی کا سوال ہوا تو وہ کر سکیں اگلی جناب جو ہے وہ قصب وغیرہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو حج کے لیے مستطی بنانا واجب نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی کسی کو مال حبا کرتا ہے جو سفر حج کے لیے کافی ہو تو مال کا قبول کرنا واجب نہیں ہے یعنی فوراں ایکسامپل اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو اگر کہتا ہے کہ آگا یہ پیسے لے لیجیو اور ان پیسوں کے لینے سے آپ پر واجب ہو جائے گا آپ مستطی ہو جائے گا واجب نہیں ہے کہ آپ ان کو قبول کریں قبول نہ کریں قصب وغیرہ کے دریعے سے اپنے آپ کو حج کے لیے مستطی بنانا واجب نہیں ہے لہذا اگر کوئی کسی کا مال حبا کرتا ہے کسی کو مال حبا کرتا ہے جو سفر حج کے لیے کافی ہو تو مال کا قبول کرنا واجب نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی کسی کو خدمت کے لیے اجیر بنانا چاہے اور وہ اس عجرت سے مستطی ہو جائے تو چاہے خدمت کرنا اس کی شان کے خلاب بھی نہ ہو پھر بھی قبول کرنا واجب نہیں پھر اگر کوئی آگا کہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں اس سے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا وہ خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے جس سے آپ مستطی ہو جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ خدمت قبول کریں آپ کا میں نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے جی لیکن اگر کوئی سفر حج کے لیے اجیر ہوں اور اس کی عجرت سے وہ مستطی ہو جائے تو اس پر حج واجب ہو جائے گا یہ اب ذہن میں رکھی آگا جائے for an example اگر کوئی شخص جینا وہ کہتا ہے جی کہ اب ظاہرہ خیر یہاں پر تو عجرت دیتی نہیں حج جو ہوتا ہے نیابتی حج وہ تو صرف خرچہ دیا جاتا ہے لیکن اگر کسی شخص کو عجرت اگر کسی کو خرچ حج کے علاوہ عجرت دی جائے اسے کہا جائے گی بھا آپ کا خرچہ کتنا ہوگی جی پانچ زار اسے کہ جی یہ لے دس زار ڈالر کہ پانچ زار آپ کے حج کا خرچہ اور پانچ زار حق زحمت عجرت اس حج کی جس کے لیے آپ کو عجیر بنائے گا اب یہاں پر یہ جو اڈیشنل پانچ زار ڈالر ہے اس سے آپ پر اپنا حج واجب ہو جائے گا اب مستطی ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی کہا کہ جہاں لیکن اگر کوئی سفر حج کے لیے عجیر ہو اور اس کی عجرت سے وہ مستطی ہو جائے تو اس پر حج واجب ہوگا ٹھیک ہے اگر کوئی نیابتی حج کے لیے عجیر بنے اور عجرت کی وجہ سے خود بھی مستطی ہو جائے تو اگر حج نیابتی کو اسی سال انجام دینے کے شرط ہو تو پہلے حج نیابتی انجام دے اور اگلے سال تک کی اس کی استعاد باقی رہے تو اس پر حج واجب ہوگا ورنر نہیں اگر حج نیابتی اسی سال انجام دینے کی شرط نہ ہو تو پہلے اپنا حج انجام دے سوائے صورت کے کہ اتمنان ہو کہ آئندہ سال وہ اپنا حج انجام دے سکے گا تو اپنا حج پہلے بجالانہ واجب ہے اب دیکھئے کیا ہے کہ آپ کو کسی نے کہا اور یہ بھی بڑا امپورٹنڈ معاملہ ہے بہت سارے لوگ اس میں ممتلاح ہوں گے یقین ہے آپ سے کسی نے کہا کہ بھی آپ جو ہے نیابتی حج انجام دیجئے اور اگر تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اسی سال حج کرنا ہے شرط لگا دی تو اب جو ہے نا انہوں نے فرن ایکزامپل آپ کے حج کا خرچہ دیا اور عجرت تو اب جو عجرت ملی تو اب آپ پر اپنا حج بھی جانے وہ واجب ہو گیا مستطی ہو گئے لیکن اگر انہوں نے شرط لگائی ہیں تو ایسی صورت میں پہلے آپ کو نیابتی حج کرنا ہوگا اگلے سال مستطی رہنے کی صورت میں آپ اپنا حج کیجئے لیکن اگر انہوں نے شرط نہیں لگائی انہوں نے کہا جی لیکن آپ ہمارے مرہوم کا حج جانے وہ کر دیجئے اب جو آپ نے عجرت لی اور آپ پر عجرت کی وجہ سے حج واجب ہو گیا تو پہلے آپ اپنا جا کر حج کیجئے پھر اگلے سال جانے وہ آپ نیابتی حج کیجئے یہ مسئلہ جانے وہ ہے اگر کوئی شخص اتنی مقدار قرض لے جو حج کی اخراجات کے لیے کافی ہو تو اس پر حج واجب نہیں چاہے بعد میں ادا کرنے پر قادر ہو لیکن اگر قرض ادا کرنے کی محلت اتنی زیادہ ہو کہ اقلا اس لمبی مدت کی وجہ سے قرض کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے ہوں تو حج واجب ہو جائے گا یہ مسئلہ بھی مبتلا بے ہے آپ نے جب پچاسزار ڈالر بینک سے کرزہ لے لیا کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ گھر کا ایکوٹی لون اب جو آپ نے پچاسزار ڈالر یا ایک لاکھ ڈالر لیا ہیں تو اب اس کے ریٹرن کرنے کی مدت اتنی طولانی ہے کہ آپ کو آر مہینے دو سو تین سو چار سو پانچ سو ڈالر مہینے کے دینے ہیں اب ان پیسوں کی وجہ سے بھی آپ مستطی ہو جائیں گے اب میں پھر آتا ہوں اس کی طرف کہ جو لوگ جو ہے وہ پچاس پچاسزار ڈالر ایک ایک لاکھ ڈالر اپنی بیس بھی سال کی کریڈٹ لیمٹ سے نکال کر اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں جب آپ پیسے نکلواتے ہیں مستطی ہو گیا آپ پر حج واجب ہو جاتا ہے اگرچہ آپ نے کرزہ لیا ہے لیکن چونکہ یہ کرزہ آپ نے جو ہے نا وہ طولان مدت قسطوں میں واپس کرنا ہے اب یہاں پر آپ پر واجب ہے کہ آپ حج پر جائیں اس کردے کی رقم سے حتیہ لائن آف ایکوٹی یا آپ کے جو ہے نا وہ کریڈر کارٹ سے لی ہوئے خرچے کرزے کیوں نہ ہو ٹھیک ہے جی کہا کہ اگر کوئی شخص اتنی مقدار کرز لیں جو حج کی اخراجات کیلئے کافی ہو تو اس پر حج واجب نہیں ہے چاہیں بعد میں کرزہ دا کرنے پر خاضر ہو لیکن اگر کرزہ دا کرنے کی محلت اتنی زیادہ ہو یہ یعنی اگر آپ نے جو ہے نا فر ایک ایسیمپل دس دا ڈالر کرزہ لیا ہے اور اگرچہ آپ جو نے اس کو آسانی سے ادا بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ پر واجب نہیں مگر اگر اس کی محلت اتنی زیادہ ہے کہا کہ دس سال میں پتہ سال میں آپ جو نے وہ دیئے منت لی تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ انسان پر واجب ہو جائے گا اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو جو حج کے اخراجات کیلئے کافی ہو اور اس مال کے برابر قرض بھی ہو یا قرض ادا کرنے پر وہ مال حج کے اخراجات کیلئے کافی نہ رہے تو اظہر یہ ہے کہ اس پر حج واجب نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ قرض کا وقت پورا ہو چکا ہو یا بھی مدد پوری نہ ہوئی ہو سوائے اس کے کہ قرض ادا کرنے کی مولت زیادہ ہو مثلا پچانس سال کے عقلن اسے قابل اعتبار نہیں سمجھتے ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ قرض پہلے ہو اور مال بعد میں حاصل ہو یا مال پہلے اور قرض بعد میں حاصل ہو مگر یہ کہ مقروض ہونے میں اس سے کتاہی نہ ہوئی ہو یہ اسی کا جنت تتمہ ہے اگر کسی شخص پر خمس یا زکاة واجب ہو اور اس کے پاس اتنی مقدار میں مال ہے کہ اگر خمس یا زکاة ادا کر دے تو حج کے اخراجات کے لئے کافی نہ رہے تو اس پر خمس یا زکاة ادا کرنا واجب ہوگا اور حج واجب نہیں ہوگا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ خمس اور زکاة اسی مال پر واجب ہو یا اس سے پہلے پر واجب تھا اور مال اب ملا ہے یہ مسئلہ بھی جائے نہ ہو کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس پر خمس اور زکاة واجب ہیں اگرچہ اس نے ادا نہیں کیا اور اب اس پر واجب ہے اب اس کو اگر اتنا مال ملتا ہے کہ جو مال جو ہے وہ خمس اور زکاة اس کی قیرتن پر ہے اس کے ادا کرنے کے لئے کفائیت کرتا ہے ایسی طورت میں حج واجب نہیں ہوگا ایسی طورت میں یہ ہے کہ وہ خمس ادا کرے اگرچہ خمس اور زکاة پہلے واجب تو اور مال اب ملا ہے حتی یہاں تک یہ بھی دار ایک سنس کی بات ہے بڑی کومن سنس کی بات ہے اور آگے چلتے ہیں جناب کہا کہ اگر کسی پر حج واجب ہو اور اس خمس اور زکاة یا کوئی اور واجب حق ہو اور اس پر خمس اور زکاة یا اور کوئی واجب حق ہو تو ضروری ہے کہ اسے ادا کرے چونکہ سفر حج کی وجہ سے ان کی ادایگی میں تاخیر نہیں کر سکتا اگر تواف یا نماز تواف میں ساتر یا قربانی کی قیمت میں خمس واجب ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو غصبی مال کا حکم ہے جو مسئلہ نمبر تھی یعنی اگر اس پر جانب وہ ہے تو وہ بے شک کہتے ہیں کہ کرز لے کر اگر آپ نے جانب وہ کر لی اور بعد میں جو ہے وہ غصبی تو یہاں پر بھی وہی ہوگا کہ اگر آپ نے جانب وہ ادا کر دیا اور بعد میں اگرچہ اس پر خمس نہیں دیا گیا تھا تب بھی مسئلہ یہاں پر فرق نہیں پڑتا ہے اگر کسی کے پاس کوئی مال موجود ہو اور اس سے معلوم نہ ہو کہ یہ مال خرچ کے اخراجات کیلئے حج کے اخراجات کیلئے کافی ہے یہ نہیں تو احتیاط واجب کی بناء پر تحقیق کرنا واجب ہے اگر کسی کے پاس ہے تو تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو چاہیے وہ تحقیق کریں اگر کسی کے پاس اس کی دسترس سے باہر اتنا مال ہو جو حج کے اخراجات کیلئے کافی ہو یہ دوسرا مال ملا کر جو اس کے پاس موجود ہو اگر اس مال میں تصرف کرنے یا کسی کو وکیل بنا کر بیچنے پر قادر نہ ہو تو اس پر حاج واجب نہیں ہے ورنہ واجب ہے یعنی بالقوہ ضروری نہیں ہے بالفعل ہونا چاہیے یعنی جب تک آپ کے ہاتھ میں نہ ہو وہ مال اس وقت تک اس سے حاج واجب نہیں ہوگا اگرچہ وہ آپ کا اپنا ہی ہو لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے اگر کوئی سفر حج کا خرچہ رکھتا ہو اور حج کے زمانے میں حج پر جانے پر قادر ہو تو اس پر حاج واجب ہو جائے گا اگر یہ اس مال میں اتنا تصرف کرے جس کی وجہ سے اس کی استاد ختم ہو جائے اور یہ کہ اس کا جبران اور تتارک بھی نہ کر سکتا اور اس کے لیے واضح ہو جو کہ حج کے زمانے میں حج پر جانے پر قادر تھا تو حضر یہ بھی ہے کہ حج اس کے زمیں ثابت ہو جائے گا لیکن اگر اس کے لیے واضح نہ ہو کہ زمانہ حج میں حج پر جانے پر قادر تھا تو حضر یہ کہ حج اس کے لیے زمیں ثابت نہیں ہوگا یعنی اگر آپ کو واضح پتا ہے کہ آپ کے پاس حج کے زمانے میں اتنا پیسہ تھا کہ آپ حج پر جا سکتے تھے لیکن اب آپ نے اس کو اتنا خرچ کر لیا کہ آپ مستطی ہو گئے تھے لیکن استطاعت آپ کی ختم ہو گیا یعنی جان بوجھ کے آپ نے کسی اور جگہ پر لگا دیا تو اگر آپ پر ثابت ہو گیا تھا واضح تھا تو اب آپ پر جوہنا وہ یہ آپ کی گردن پر مستقر ہو جائے گا پہلی صورت میں جب مال میں سے اتنا خرچ کر دے جس کی وجہ سے استطاعت ختم ہو جائے یعنی مستطی ہوئے لیکن ختم ہو گی استطاعت جیسے مال کو کم قیمت پر بیچ دے یعنی فورن اگزامپل آپ کے پاس سٹاک مارکٹ کی شیئر جو نا وہ اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ حج پر جا سکتے ہیں لیکن اب آپ نے کیا کیا ہے کہ وہ اس کو کم قیمت پر بیچ دیا جیسے مال کو کم قیمت پر بیچ دے یا حدیہ کر دے تو یہ تصرف صحیح ہوگا لیکن اگر زہمت و مشقص سے بھی حج پر جانے پر قادر نہ ہو تو گناہگار ہوگا یا کسی کو حدیہ کر دیا آپ نے ایسی اٹھا کر جانا پیسے جیسے وہ ہوتا ہے خمس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ سال کے انٹ پر خمس دینا اس سے پہلے اٹھا کر جانا جیسے یہ ٹیکس فائل کرتے ہوئے لوگ کرتے ہیں کہ پہلے ڈونیشن دے دیتے ہیں ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں گاڑی لے لی یہ لے لی کہ ٹیکس نہ دینا پڑا یہ آپ پر چھوٹ تو ہے لیکن بہرحال اللہ کے ذاتے ہمیں احضب معاملہ نہیں کرنا چاہیے اچھا جی اس کے بعد مسائل تو بڑے ہیں کیا کروں میں جلدی جلدی جانا ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں اور وہ ہے جی کہ اگلا مسئلہ کیا ہے اچھا ظاہر یہ ہے ظاہر ہے کہ یہ اخراجات سفر اور سواری کا اس کی اپنی ملکیت میں ہونا شرط نہیں ہے اچھا یہ ہے کہ اخراجات سفر اور سواری کے اس کی اپنی ملکیت میں ہونا شرط نہیں ہے لہذا اگر اس کے پاس ایسا مال ہو جسے خرچ کرنے کی اسے اجازت اور یہ مال حج کے اخراجات کے لیے کافی ہو اور دوسری شرائط بھی موجود ہو تو حج واجب ہو جائے گا لیکن حج پر جانا اس وقت واجب ہوگا جب مال کو استعمال کرنے کی اجازت شرن واپس نہ لے لی جا سکتی ہو یا اتمنانوں کی اجازت واپس نہیں لے گا میں اس کی آپ کو مثال دوں کریڈڈ کارڈ جیسے آج کے زمانے میں آپ کے بس کریڈڈ کارڈ ضروری نہیں کہ ڈال رہی آپ کے ہاتھ میں کریڈڈ کارڈ it's a source تو then it's enough چلیں آغایون اور ناظرین محترم میں یہی پر آج اختفاء کرتا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہرحال کافی دیر ہوگی یہ مجھے کچھ دیر آپ مومنین کی خدمت میں آپ کی فون کالز کو بھی جانبہ لینا ہے اور انشاءاللہ عزیز اس کے بعد آپ کی زہماد کو تمام کروں گا چونکہ ظاہرہ ہمارے ہاں وقت نماز بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ لیجی جناب ہم جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کی فون کال کے ساتھ میں تھوڑا سا جانب یہ ٹھیک کر کے تو یہ لیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد یہ کنٹرور چلیئے جی مومنین اکرام اور ناظرین محترم ہم اس وقت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہاں پر چلیں جی اس وقت جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کی کوئی جو ہے وہ سجیشن ہو یا آپ جو ہے وہ اپنی کو فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ فون کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پندرہ بیس میں اور جنب آپ کی خدمت میں مضاہم رہوں گا اور اس کے بعد آپ کی زہماد کو تمام کریں گے کیونکہ میں نے اس کی رہا ہے کہ ہمارے ہیں جو ہے وہ نمازِ مغربین کبھی وقت ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کوشش تو میں کرتا ہوں کہ دو گھنٹے پورے کر دیا کروں لیکن شاید دو گھنٹے جو ہے وہ پورے کرنا مطلب ہمارے بس میں نہیں رہتا ٹھیک ہے جی چلی جناب یہ جناب ہماری جو ہے وہ آن لائنز اور یہ جو ہے وہ میں اس کو یہاں پر جائیں ٹھیک چلیں چلیں میں یہ بھی ارض کرتا چلوں آئی ووڈ انشاءاللہ لیو اور یہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں فرائی ڈے سیچڈے سنڈے دو پروگرام جو ہیں فرائی ڈے سیچڈے کا انشاءاللہ نیو یارک سے ہے آپ کے خدم میں ہم جو ہے نا وہ نیو یارک سٹوڈیو سے انجام دے اور اگر مجھے جو ہے نا وہ مطلب موسٹ پرابلی نیو یارک ذریعہ جانا ہے اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہیں سے انشاءاللہ ہم کر کے سنڈے کو نکلیں گے دعا میں آپ ضرور ہمیں یاد رکھئے اور آپ کی دعایں ہمارے لیے اور ہماری دعایں آپ کے لیے اور انشاءاللہ بھی رکھا تھا کہا تھا لیکن یہ خوشکبری ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارا ایک اور سٹوڈیو جو ہیں وہ تیار ہو چکا ہے it's ready to go اور انشاءاللہ مجھے اس سٹوڈیو سے اتنی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ لطف اور کرم کریں اور توفیق اتا فرمائے کہ انشاءاللہ والعزیز ہم اس سٹوڈیو سے ہو سکتا ہے کہ ہر روز پروگرام کریں مطلب ہفتے میں تین چار پروگرام تو definitely لیکن most probably یہ احتمال ہے کہ ہم اس سٹوڈیو سے انشاءاللہ والعزیز daily پروگرام جنو وقیہ کریں گے ورحمت اللہ والیکم سلام ورحمت اللہ والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حدریانٹی حدریانٹی پلیز آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کرنے لیں گی آر مولانا جی اللہ کا شکر الحمدلللہ اب سنائیں کیا ابھی آپ کے نیاک ٹیڈیو کھڑ رہا ہوں میں ابھی سے آپ کے مبارک بات دے دے رہی مولانا خیر مبارک بہت بہت شکریہ ابھی سن لیتی میں اللہ میں بولی نا آخر زمان اپنی مدد کریں گے انشاءاللہ آپ کے ہر پرگرام میں ہر ٹی وی اسٹیشن پہ آخر زمان علیہ السلام آپ کی مدد کر رہے ہیں انشاءاللہ بے شکر بندگنی راج چوگنی طرفی ہوگی مولا کے صدقے سے آپ کب جارے ہیں مولانا آئی را میں انشاءاللہ جمعرات کو یہاں سے اگر نیو یار کے راستے سے گیا تو جمعرات کو یہاں سے ٹکٹ کتنا ہو رہا ہے ٹکٹ اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کوئی ساڑھے سولہ سو سترہ سو ڈالر کا مل رہا ہے تو مل ملا کر تقریباً پچیس سو ڈالر مرحل بن رہے ہیں اس دفعہ جو ہمارے ساتھ ظاہرین جا رہے ہیں الحمدللہ اور فل فلیج مطلب جائے نا وہ کیا کہتے ہیں بہترین ائرلائن اور سارا کچھ جائے نا وہ مل ملا کے تقریب بنائی تنگ یہی چوبیس سو پچیس سو کا پڑھ رہا ہے بلکل صحیح بات نہیں الحمدللہ ہمارے پاس اس دفعہ ماشاءاللہ اس دفعہ اکتوبر میں ہمارے ساتھ جائے نا وہ مومنین ہیں انشاءاللہ محمد علی مسئل سے زیادہ لکھ جائے مولانا سو سو دو دو سو چہلم میں انشاءاللہ سو کے قریب مجھے یقین ہے کہ جو اربائین کا کافلہ ہمارا ہوگا تو اس میں میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ سو کے قریب جائے نا وہ مومنین ہوں گے اور ابھی سے الحمدللہ اربائین میں بھی مولانا ڈیسمبر میں جنوری فیبروری میں جی جی ڈیسمبر میں ڈیسمبر میں ظاہر ہے اربائین مطلب وہی ڈیسمبر میں سے ٹکٹ پھر ہائی رہتے اچھا یہ مجھے نہیں پتا لے اچھا اچھا سیزن ہے نا مولانا ہا لیکن وہ تو اٹھا رہ سو سے کم نہیں رہتے اچھا اچھا لیکن وہ تو میرا خیل لوکل ہوتا ہوگا وہاں پر انٹرنیشنل سہادہ ابھی سے اگر لیں تو ہو سکتا ہے وہ سستی مل لیکن ہا اربائین کا ظاہر ہے عراق کا اتنا رش ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکٹیں تو مہنگی ہوں گی یہ وہ کیا کہتے ہیں جو ائرلائنز والے ہوتے ہیں ان کا تو بزنس جو ہیں انہوں نے تو پورے سال کے پیسے جو ہی تھوڑا سا ان کو پتت چلتا ہے جب ہی کما لیتے لوگ تو بلکل 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 نہیں ابباس بھائی کو بولنا پہلے سے بک کر کے رکھو ان کا ہشہ ٹریول ایجنسی نہیں ان کا ٹریول ایجنسی نہیں ہے ان کا تو ہوتل کا بزنس ہے ویسے یہاں پر مزوری میں لیکن وہ جو کر رہے ہیں تو ٹریول ایجنسی تو کسی سے بات کرنا پڑے گی لیکن مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ مومنین آخری ٹائم پر آ کر ڈیسائیڈ کرتے تو کیا کیا جائے یہ بہت مشکل ہے نہیں مولانا ہاتھر ایرویر سے یہ اگر سستے مل رہے ہیں تو آپ کو وہ پہلے سے بک کرا کے رکھیں آپ پہلے کے اتنے ٹکٹ میں لوں گا کوئی جان پچانے تو اور دوسرے آپ ان کو فون کر لیے میں نام نہیں لنا چاہ رہی ٹی وی پہ آپ کو جس کا میں نمبر دی تھی آپ کی بیگم کو ہاں نہیں میں نے ابھی تک ان کو جہنے وہ کال نہیں کیا میں بس وہ نیویارک سے آیا ہوں تو یہاں پر مصروف ہو گیا ہوں انشاءاللہ میں آج ہی کال کروں گا نہیں تو پھر کل دیفینیٹلی کال کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی بات نہیں 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 میں کل ہی کال کروں گا انشاءاللہ بلکہ میں کل ہی بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا میں نے کال آپ کی وہ اپنے محفل ولایت میں کال سنی تھی ماشاءاللہ آپ کے جو کومنٹس تھے تو میں اسی وقت بیٹھ کر جائیں وہ یاد کر رہا تھا اچھے پرگرام ساتھ ہے نا ملسے رہے نہیں جاتا الحمدللہ بس آپ نے دعاوں میں بھی یاد رکھنا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ یہ توفیقات جاری ہو سارے ہیں ملسے رہے ہیں برابر آپ ایکین کریں نہیں کریں میں جب صدقہ نکال دیں تو ولایت ٹیوی کا ولایت ٹیوی کا پورا سٹاپ اور آج کل تو نیویارک کا بھی سٹیڈیو چل رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ ہوسٹن والے تو چھاگے ملانا بچوں کا پرگرام بہت پسن آیا ملانا بہت اچھا اور بچے بھی بہت جینئس تھے ذرا برابر سننے والوں کو برابر نہیں آتا یہ میں نے کل دیکھا بہت اچھا پورگرام ہو آم ملانا الحمدللہ میں ان سے کہوں گا آپ دیکھتے رہتی ہوں آپ کا پورگرام پانچ بجے آتے ہیں نا لائف تو میں وہ دیکھتے بیٹھے رہتی ختم ہوئے تک الحمدلللہ نہیں وہ ہو سکتا ہے وہاں پر ان کو مائک کا کوئی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ میں ان سے کہوں گا لیکن آپ ہیدرینٹی بتا رہی ہیں کہ ہیوستن والے چھا گئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیویارک والے بھی چھا جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مولانا وہ کیسا نہیں چاہتے وہ بھی چھا جائیں گے مولانا محمد علی مہد کے صدقے میں آپ دیکھنا چار چان لگ جائیں گے آپ کے بھی چینل کو لوگاں دیکھنے کے لیے تڑا پھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدلللہ دیکھیں نا میں کتنا ریلیکس فیل کرتا ہوں اب الحمدلللہ وہ جو ایک خوش ہوتے اور ایسا خوش ہوتے مولانا میرے دل کو ایسا بلتا ہے اللہ اور خوش جیاں دین کو اور ترقی کرے بیچارے کی محنت ہے جو آپ کر رہے اور چار چاند دکھا ہے مولانا عراق گئے تو میرے بچوں کے لیے میرے بیٹے بھاؤں کے لیے خاص کر میری بھاؤں کے لیے بیٹے کے لیے انشاءاللہ میرے بیٹے کے لیے بھی خاص کر انشاءاللہ بہت بہت شکریہ خدا حافظ خدا حافظ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے آپ کی تینس آپ کے خوشیہ آپ کا جو مقصد ہے آخر زمہ پورا کرے محمد علی مزدد میں خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مولانا صاحب میں ایک کوئیسنٹ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے جی جی پوچھئے اگر کوئی میریٹ کپل ہے وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو کسی لڑکے یا رڑکے کو جب وہ جوان ہو جاتا ہے بالغ ہو جاتا ہے تو کیا وہ بچہ یا بچی نامیرم ہوگا آپ کے لیے تو کیا رشتہ ہوگا depend کرتا ہے اس کی جی نام بقاعدہ سے شرائط ہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اتنے بچپن میں اس کو لیتے ہیں کہ وہ ماں اس کو دودھ پلا دیتی ہے تو پھر تو ظاہرہ وہ بچہ رضائی ہو جائے گا پھر تو مسئلہ ہی جی نام وہ ختم ہوتا ہے اور اگلا اس کا مسئلہ جی نام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بقاعدہ سے گواہوں کی موجودگی میں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد اس کی جی نام وہ کچھ شرائط ہے مجھے اس کو دیکھ کر جی نام انشاءاللہ آپ کو اس کی وضاحت کر دوں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانا صاحب پتر نہیں پرسنل فون کرو یہاں بھی پوشو فاسپورت میں سسٹر اس کے لئے کام کر رہا ہوں ابھی تو انہوں نے مجھے یہی کہا ہے کہ لیکن میں جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی میں جاؤں گا اپنا عراق میں تو وہاں پر جا کر میرا پروگرام یہ ہے کہ میں اتھورٹیز کے ساتھ بات کروں گا کہ اگر نورتھ امریکہ سے جو بھی افغانی پاسپورٹ کے اوپر ظاہرین جانا چاہتے ہیں اگر وہ ہماری ذمہ داری پر ہمیں اتھورائزیشن دے دیں کہ ہم جس کو ریکمین کریں تو ان کو وہ ویزا دے دیں تو یہ پوسیبل ہے میری بات ہوئی یہ آلڑی کمپنی والوں سے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ آ کر خود ان لوگوں سے بات کرو ان کو گارنٹی دیں تو ہم ویلنگ ٹو ڈو سو میں انشاءاللہ وہ وہاں پر جا کر یہ بات کروں گا تاکہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حال ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ خدا جائے نا وہ مہربانی کریں اور جتنے بھی مومنین اور مومنات جو حج پر جانا وہ کربلا جانا چاہتے ہیں ان کو جائے نا وہ ویزا دے سکے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ بھی مجبور ہیں اور انہوں نے کامانین جو بنائے ہوئے ہیں اور ہر روز سخت سے سختر کرتے جا رہے ہیں یعنی حتیٰ مطلب پاکستانی پاسپورٹ پر بھی امریکن پاسپورٹ کے اوپر وہ پندرہ دن جو ہے نا وہ ٹائم لیتے ہیں اور اتنی سختی کی ہوئی ہے اور پھر وہاں پر پاسپورٹ جمع کروانا پڑتا ہے کربلا سے باہر اور پھر جا کر نکلوانا پڑتا ہے تو بڑا جو ہے نا وہ کافی مطلب مشکلات اور مسائل ہیں اور اس کی بھی وجہ جو ہے نا یہی ہے کہ ظاہر ہے وہ لیور کا مسئلہ اور یہ دھماکوں کا مسئلہ اور یہ طالبان اور یہالقائدہ وہ سارے کے سارے بدقسمتی سے جتنے بھی پکڑا جاتے ہیں وہ افغانی یا پاکستانی انہی کو ریکروڈ کیا جاتا ہے نا اس لیے جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے لیکن آپ انشاءاللہ اتوار کو چلے جائیں گے جی میں میں انشاءاللہ جو ہے نا پتا کر کے بتائیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہیں بتاتے تو پھر میں دیفنیٹلی جو ہے نا وہاں پر جا کر میں خود مطلب یہ کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کو کنونس کروں اور اگر جو وہاں پر مجھتہ دین ہے ان سے رابطہ کر کے کسی کے گیرنٹی سے یہ چونکہ دیکھیں نا ہمارا مقصد جو ہے نا یہ ہے کہ جو جو بھی مومنین یہاں پر رہتے ہیں اور ان کے پاس گرین کارڈ ہیں اور اپنے ملک کا پاسبورڈ ہیں اور وہ زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی حوالے سے اپنی تسلیح کر لیں لیکن ان کو ویزا دینا چاہیے مطلب اس کا میں جو پروسس ہے وہ یہی ہے نا کہ ہم فرکستان پل ان کو یہی کہیں کہ بھئی ہم گیرنٹی دیتے ہیں آپ کو کہ یہ لوگ جانے جیسے یہاں پر بھی ہوتا ہے مطلب جانے وہ بعض اوقات پاکستانی پاسپورڈ پر وہ ایران کا ویزا لینے کے لیے چونکہ وہ لوگ نہیں جانتے تو وہ پھر مسجد والے لکھ کے ان کو دے دیتے ہیں تو وہ ویزا دے دیتے ہیں مطلب آپ کا جو کمپلیٹ کاروان وہ سب اتوار کو چلے جائیں گے کہ نہیں پھر بعد میں آئیں گے نہیں نہیں وہ بعد میں آئیں گے ہمارا جو کافلہ ہے اس لیے کہ ان کا بھی تو ابھی ہم نے جانا وہ ویزے کا اپلائی کیا ہے تو وہ لوگ موسٹ پراببلی انشاءاللہ بارہ یا چودہ کو یہاں سے نکلیں گے موسٹ پراببلی انشاءاللہ چونکہ ظاہرہ ان کا ویزا آئے گا تو پھر جانا وہ جائیں گے لیکن میرا جو ہے چونکہ میرے پاس الحمدلہ ملٹیپل ویزا ہے تو ہم نے تو بارہ اکتوبر وہاں پر پرگرام کرنا ہے تو آئی ہافٹو بی دیئر الیونتھ اف اکتوبر تو اس کے لیے مجھے جانا ایک دو دن پہلے نکلنا ہوگا تاکہ میں وہاں پر جانا اپنے اس پرگرام تک پہنچوں لیکن اگر یہ پہلے سے ہو جاتا تو پھر یہ تھا کہ ہم سارے جانا وہ ساتھ میں جاتے ہیں لیکن ابھی یہ ہے کہ انشاءاللہ وہیں پر عراق میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ مولانا صاحب وہاں پہ جا کے سب سے پہلے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اس خافرے کے ساتھ میں بھی آؤ انشاءاللہ میں جانا ضرور نہ صرف یہ کہ دعا کروں گا بلکہ دعا بھی کروں گا تو انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجئے گا پروردگار ہماری دعاوں کو جاہے وہ قبول فرمائے اور اگر خدا کو منظور ہوا تو دیفینللی انشاءاللہ انشاءاللہ اور اگر نہیں تو مطلب وہ کہہ کہتے ہیں کہ اگلے کافلے میں تو میں دیفینللی جو ہے انشاءاللہ جو بھی ہوگا ابھی سے ہم پروسس کو شروع اگر مجھے پہلے بتا دیتی تھے افغانی پاسپورٹ بھی تو افغانی پاسپورٹ جو ہے نا وہ ہم نے ویزا نکلوایا مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا اگرچہ اس وقت بھی جو بھی انہوں نے بند کیا ہوا تھا لیکن ظاہرہ وہ پھر جو بھی ہوتا ہے گارنٹی بغیرہ دے کے ہم نے نکلوا لیا لیکن ابھی یہ ہے کہ رائٹ اوئے ہے اور پھر ہے بھی ایک صرف تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ نیاغا جو ہے وہ اس پر کافی دیر لگ جائے گی تو اس لیے بہتری ہے کہ ہم تھوڑا جانا وہ وہ کر لیں کیا کہتے ہیں انتظار کر لیں یا پھر میں دوسرے طریقے سے جا کر لے لوں انشاءاللہ 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 آپ دعا کیجئے گا اور یہ ہے کہ کال کر کے تو آپ ضرور جانا وہ مطلب شامل ہو جائے ہی ہے اور سلام ضرور کیجئے گا مولا کو اور خود مولا سے جانا ورز کیجئے گا کہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقہ میں آپ کو جلد جل زیارت مقامات مقدرہ نصیب ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بشک شکریہ آپ بھی انشاءاللہ مومنین اکرام میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ ہم یقین مانیے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے جو بھی ہو سکے مومنین کی خدمت کر سکے اور وہ محدود نہیں ہے کسی بھی حوالے سے یعنی حتی ہے کہ فرن اکدام پر یہ جو اب ویزوں کا سلطلہ ہے it's not our obligation لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے جانا وہ اراق کے اندر افغانی پاسپورٹ کے اوپر ویزے جانا بلکل بند کیے ہوئے اور عجیب بات جانا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے لئے اکدام کرنے کو تیار نہیں ہے جتنی افغانی کمیونٹی یہاں پر موجود ہیں بہت سو کے پاس افغانی پاسپورٹ ہیں گرین کارڈ کے ساتھ it's a matter of just guarantee کہ آپ جا کر ان سے بات کریں کہ بھئی ہم جو انہیں اس بات کی سمدار ہیں کہ یہ لوگ جو ہنا چاہتے ہیں یہ صرف ظاہر ہیں اور اگر کوئی مطلب جانا وہ ان کا وہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر اسی مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں الحمدللہ رب العالمین یہ لوگ سے پروردگار ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس صورت میں کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق کتاب فرمائے تو ہم حتی افغانی پاسپورٹ کے اوپر برادران کے لیے وہاں سے فیزے کی اجازت لیں پچھلے دنوں پاکستان کے پاسپورٹ پر فیزے بنتے اور وہاں پر باہر صورت ہم سے جو ہو سکا البتہ میں تو اتنا زیادہ نوال ہو نہیں تھا لیکن ہمارے دوست جو تھے تو ہم نے اپنے دوستوں کے ذریعے اس وقت بھی جو ہے نا وہ جو ہو سکتا تھا ہم سے جو سفارش ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی اور جب یہ تین شابان کو گئے ہیں تو اس وقت تک پاکستانی پاسپورٹ پر ویزے بنتے ہیں لیکن جب ہم تین شابان کو گئے ہیں اس وقت جا کر جو ہے نا الحمدللہ یہ سلطلہ جو ہے وہ کھلا ہے اور اس کے بعد پاکستانی پاسپورٹ پر ویزے دینا شروع کی تو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جیسے میں نے کالیبرز کیا تھا کہ شادی کے معاملے میں الحمدللہ ہم خوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے خدمت کریں without any caste total free of caste اس میں ہمیں جو ہے نا وہ کسی سے کوئی چھنی لینا of course اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم نے جو ہے نا وہ عجر لینا ہے اور پروردگار واللہ خیر اور راہ دکھیں خدا بہتری ناجر دینے والا اور اس کے علاوہ مطلب جینا وہ جیسے ابھی ظاہرین کے حوالے سے ہم فلفلہ جینا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی جس کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں اور اس کے علاوہ جو سلسلے چل رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر فلڈ والوں کے لیے ہو شہداء کے حوالے سے ہو یہاں پر مسائل اور ہوں یا پروگرام تو الحمدللہ رب العالمین ہم جو اپنا بھرپور مطلب جو کوشش کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق کتا فرمائے اور یہاں پر اعلانات کے ذریعے ہو مرغومین کے لیے فاتحہ کے ذریعے ہو کسی کی نماز بحشت کی اعلان کے ذریعے ہو مطلب جس بھی حوالے سے ہو الحمدللہ یہ جو ایک لطف پروردگار ہے anyway ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ عزیز آپ بھی ہمیں جو دعا میں کہ ہم زیادہ زیادہ خدمت کر سکیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور یقین مانی ہے عزیز آپ نے یہ بات میں کیونکہ کرتا چلوں کہ واقعا کربلا جانے کا ایک فائدہ جو یہ ہوا ہے کہ مشکلات اپنی جگہ پر قائم ہیں یہ نہیں ہے کہ مشکلات ختم ہو گئی یقین مانی ہے مشکلات اپنی جگہ پر قائم شاید بعض مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لئے کہ ابھی تو میں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں وہ تین سو تیرہ میں کچھ میں نے آج ہی صبح چاہ کیا سسپینڈڈ کارڈ جب میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے تو پتہ چلا جی کہ بہت زرے مومنین بہت سارا سے مراد یہ ہے کہ بعض مومنین ایسے بھی ہیں جنہوں نے کال کر کے کہا کہ ہم افور نہیں کر سکتے اس کو کنٹینو نہ کریں تو بہت شرنک ہو رہی ہے تین سو تیرہ کیل کیا کریں چارہ کار نہیں ہے لیکن وہ پریشانی اپنی جگہ پر مگر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالم انہیں ایک سکون اور اتمنان سا ہے ایک جنہیں عجیب دھارس نہیں جیسے کہتے وہ ایک جنہ کافی وہ جو پریشانی تھی کیا بنے گا جو بنے گا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جب تک اللہ نے ذمہ داری دی ہے توفیق دیے کرتے رہیں گے جب تک چلے گا چلائیں گے کیسی بیٹھ کے بندہ جائے نا وہ آگا یہ اور وہ میں یعنی کربلا جانے سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں بڑا پریشان تھا کتنی پریشان ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کیا کروں کیا نہ کروں یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا مہینے کے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے دیفیسٹ میں چلو کوئی بات ہے الحمدللہ رب العالم چل رہا ہے جب تک چلے گا چلائیں گے اور اللہ کا شکر چل رہا ہے بڑے اچھے اندازے چل رہا ہے بڑے بہتر اندازے چل رہا ہے ہر روز ہمارے لائی پروگرامز میں اضافہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ نیو یارک بھی الحمدللہ وہاں سے بھی جائیں انشاءاللہ بھی اب دیکھیں گے ایونچولی جائیں فل فلیج وہاں سے پروگرام بہت جل جائیں وہ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ایک اگلا چوتھا ہمارا سٹوڈیو جائیں وہ میں نے ارز کیا کہ انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا ہو سکتا کالیاں پرسوں مطلب اسی ہفتے کے اندر انشاءاللہ پروڈیرز سے کام ہو رہا لیکن اب اب نے کار جو نے اس کو آج ٹیسٹ میں نے کیا ہے تو لیکن اگر وہ ہمارا انشاءاللہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم ہر روز وہاں سے آپ کی خدمت میں ایک گھنٹے کا دو گھنٹے کا پروگرام اور انشاءاللہ آپ دیکھئے کہ بچوں کے پروگرام حالات حاضرہ کے پروگرام وومن کے پروگرام ٹاک شوز انشاءاللہ اور بڑی ورائٹی اور آپ کو سٹنڈر کے پروگرام جانب ہوگی آپ پھر ہمیں نورِ ولایت کی ضرورت ہی نہ پڑے پھر ہمیں اور چھٹی مل جائے گی کہ آپ ہم جانب تھوڑا سا ایک دو دن پروگرام دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں وومن انکرام یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہم نے جو ہر روز نورِ ولایت کا پروگرام شروع کیا وہ کسی خوشی سے نہیں مجبوری میں خدا جانتا ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں یہاں پر ہر روز آ کر بیٹھ کر جائے نا وہ آپ سے مہاوے گفتگو ہوں بڑا مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے کئی حوالوں سے بڑا مشکل ہے پوری کی پوری would you believe کہ میں نے ابھی جب کربلا جانا شروع کیا تو کتنے عرصے کے بعد جو ہے نا وہ دوپہر میں یعنی ہمارے نورِ ولایت کے ٹائم پر باہر نکل کر سورج دیکھا نہیں تو کتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ میں سوائی جمعیرات کے پورے چھ دن جو ہے نا وہ مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ باہر کیا ہوتا ہے میں تو بس پانچ بجے پروگرام شروع کیا اندھیرے میں باہر نکلتا تھا لیکن اچھا لگا وہ پوری زندگی جو ہے نا آپ کا دارومدار سارے کا سارا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ اولر پلر ہو کر رہ جاتی ہے پوری زندگی کا سرکر لیکن ایک فیض ایسا تھا جس پر یہ ضروری تھا یہ کرنا تھا اس کے بغیر کچھ چارہ نہیں تھا ہم نے کیا لیکن اب میں دیکھتے ہوں کہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے سلولی بٹ شورلی جانے والٹرنیٹو ملتے جا رہے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ ہمارے پروگرامز میں اضافہ ہو رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جانے ہو ایونچولی آپ دیکھیں گے ہمارے پروگرام کی ہو سکتہ ضرورت ہی نہ پڑے کوئی ایک پروگرام کی بھی ضرورت نہ ہو یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں نہیں جو ہم نے کہا وہ کر کے دکھائیں گے دنیا کو انشاءاللہ اور کر کے دکھا رہے ہیں میں نے بارہا یہاں سے کہا تھا کہ اگر آج مجھے الٹرنیٹو مل جائے اور آپ دیکھئے کہ ہم اپنے اس کہنے پر عمل کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں خود بھی طرح ریلیکس کروں گا اور توجہ دوں گا پروڈکشن کے حوالے سے مینج کرنے کے حوالے سے پچاس ہی اور کام کرنے کی حوالے سے چونکہ اس کے لیے پورا ڈرین اوٹ ہو جاتا ہے انسان مطالعہ کرنا پڑتا ہے فکر کرنا پڑتا ہے پھر پریشانی ہوتی ہے سٹریس ہوتا ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ادھر نہ ہو جائے ادھر نہ ہو جائے ایک معمولی بات تھوڑی ہے اپنے لاکھوں لوگوں کے سامنے ہر روز آ کر بیٹھنا ہے اور بڑی ذمہ داری ہوتی ہے دس مرتبہ جو ہے افوض امریلاللہ ان اللہ بصیرم بلی بات کیا ورد کر کے تصویح کر کے نمازیں پڑھ کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے انسان جانا یہاں پر بیٹھتا ہے اور کتنا متعلقہ کرنا پڑتا ہے رات کو جا کے صبح اٹھ کے پھر جا کر جائے نا کچھ ایک مطلب جائے نا وہ نکال پاتا ہے انسان پھر بیٹھ کر یہاں پر پھر ذمہ داری کے ساتھ گفتگو اور سٹریس اور بہت کچھ لیکن یہ ہے کہ ایک مرلے میں جب اس کے لیے ضرورت تھی تو ضرورت کے تحت الحمدللہ ہم نے کیا اور کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے انشاءاللہ جو ہے نا وہ ضرورت کی ختم ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مطلب میرے لئے آئیڈیلسٹک جو ہے نا میں پہلے ہفتے میں پارسی ٹی وی پر دو تین ہی پروگرام کیا کرتا تھا میں کچھ چھ دن پروگرام نہیں کرتا تھا یہ سات دن دو یا تین پروگرام کرتا تھا اور پھر میں نے آخر میں ہفتے میں ایک پروگرام جو ہے نا تو الحمدللہ مطلب جو ہے نا لیکن یہاں پر پھر ہم نے تو پھر یہی ہے یہ فیز ہوتا ہے ایک مرلے میں ہمیں چھ دن پروگرام کرنے تھے پھر ہم نے سات دن پہلے میں نے کیے پھر میں نے چھ دن پر لے آیا پھر پانچ دن پر لے آئے ہیں تو انشاءاللہ ہیستہ ہیستہ الٹا ہو جائے گا کہ پانچ دن چھٹی کریں گے دو دن پروگرام زیادہ زیادہ میں نے کر لیا الحمدللہ اور ہو سکتا ہے کہ دو دن بھی ہمیں ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ اتنے پروگرام ہوں کہ پھر بندہ مہینے میں ایک آتفاہ کر آپ کو اپنا چہرہ دکھا دے اور آپ کی خدمت وہ کر لے کافی ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارا پرائیمنلی کول ہے تو یوں سین کہ ہم ہستہ ہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں الحمدللہ خواتین کا پروگرام جانبہ شروع ہو گیا یوت کا پروگرام جانبہ شروع ہو گیا بچوں کا پروگرام جانبہ شروع ہو گیا اور یہ تو ابھی ویکلی ہیں اس کو تو ہم نے ڈیلی کے حساب سے کرنا ہے اور میں آپ کو ایک اور خوشخبری سناتا چلوں کہ ہمارا قرآنک سٹیڈیز کا پروگرام جانبہ انشاءاللہ وینزڈے کے دن جانبہ دوبارہ سے رزیوم ہو رہا ہے قاری مشرف سے آج ہی میری بات پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے ان سے بات کی اور الحمدللہ ہمارا جانبہ سٹ ہو گیا معاملہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جانبہ وینزڈے کو قرآنک سٹیڈی کا پروگرام رزیوم ہو جائے تو انشاءاللہ وہ لائیو ہوا کرے گا اس میں آپ بیٹھ کر جیسے وہ پہلے قرآن پڑھاتے تھے قرآن پڑھائیں گے اور بچوں کی تصحیح کروائیں گے لوگ بچے ان کو کال کر کے ان کو جانبہ وہ اپنی سورہ اور جو بھی ہے وہ سنائیں گے اور وہ پھر سن کے اس کی جانبہ غلطیاں نکالیں گے اور اس کو جانبہ تصحیح کریں گے الحمدللہ تو آپ دیکھئے یہ بھی ایک جانبہ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ وطہ اللہ اور انشاءاللہ اسلامی جپڈی پر جانبہ کام ہو رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ اسلامی جپڈی کا پروگرام جانبہ یہ تھوڑا ابھی سلوٹ چل رہا ہے جو بھی ہیں لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو فل فلائی طریقے سے دوبارہ سے جانبہ اور رزیوم کریں الحمدللہ مومنین اور مومنات ازاک اللہ اور سلام وکم اللہ خدا جواب لوگ کی توفیقات مضافہ فرمائے اور انشاءاللہ والعزیز آپ سب کو جانب وجر عظیم منایت فرمائے اور انشاءاللہ آپ ہمارے بھی جانب اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ٹھیک ہے جی چلی ہیں جناب الحمدللہ رب العالمین میں صرف ایک چیز چھوٹی سی دیکھ لوں اور اس کے بعد پھر یہ جناب یہاں سے یہاں سیون فورٹین ٹھیک ہے جناب تو انشاءاللہ ہمارے جناب نماز مغربین کا وقت ہوا چاہتا ہے تو انشاءاللہ والعزیز چلی ہیں ایک دوہ سورہ فاتح تمام طرح مومنین مومنات کے لئے بالخصوص جو ہمارے تین سو تیرہ کے مومنین ان کے مرہومین کے لئے جو محبان ولایت کے لئے اس لیے ان کے مرہومین کے لئے اور آپ تمام طرح مومنین و مومنات کی مرہومین کے لئے شہدہ کی ترجات کی بلندی کے لئے اور پانچ مرد بامہ کی جیب تمام طرح مریضوں کے لئے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین یاک نعبود و یاک نستعین اہدین السرات المستاکین سرات اللہ دین انامت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا طالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ وحد اللہ اس وما دلم یلت ولم یولت ولم یکن اللہ کوفو ونہہد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ اس وما دلم یلت ولم یولت ولم یکن اللہ کوفو ونہہد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ اس وما دلم یلت ولم یولت ولم یکن اللہ کوفو ونہہد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات علیہ یا امنہ اللہ مبیننا مبینه بالخیرات انک امجیب الدعوات انک علا کل شائن كدیر اما نجیب المسترائد آه اخشف السود اما نجیب المسترائد اما نجیب المسترائد دعاه اخشف السود يا محمود بحق محمد يا آلیو بحق الی يا فاطفہ سبافات بحق فاطفة ظهر 큰 يا موسن بحق الحسن یا قدیم الحصان بحق حسین علیہ السلاغ و السلام اللہم انی اسا لوکا بسمک الازیم یا اللہ 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 جب بمارہ بمارہ کے ended klimtekام بعد اعلام جب پرشان حال انہوں کے پریشانی دور فرما جہ جزہرت کے مشتاق courtyard ذہر سے مشرف فرما یا اللہ ہمارے گناہانے کبیرہ خاص کرنا معاف فرما ہمیں آجدہ گناہر کبیرہ و سغیرہ سے محفوظ فرما پروردگار ہمارے بار میں امام امام الزمان علیہ السلام کے جلد دہور فرما ہم سب کو ان کی زیادہ سے مشرف فرما پروردگار شہداء کے درجات بلند فرما ان کے لواحقین کو ان کے غم میں صبر جمیل عجر عظیم نائد فرما پروردگار دشمنان اہل بیت کو اگر قابل ہدایت ہے ہدایت فرما اگر قابل ہدایت نہیں نیس تو نابود فرما پروردگار ہم کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نائد فرما ہمارے مرحومین کی مغفر فرما ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا ہمارے گھروں پر خصوصی رحم و کرمتا فرما ہمیں اپنے قرضوں سے نجات نائد فرما پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتے ہیں جس جس مومن اور مومنہ کے جلد میں جو دعایں ہیں پروردگار ان سب کی دعاوں کو مستجعہ فرما ربنا تقبل منا انکا تسمیر علیم برحمتک یا رحم و رحمین اللہم سولی علی محمد و آلی محمد و اجل فراجہ و مشریف بہت بہت شکریہ جزاک اللہ ناظرین محترم اور مومنین اکرام انشاءاللہ کل پھر ایک نئے پروردگرام کے ساتھ آپ کے خدمے محادر ہوں گے کل تک کے لیے آپ اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اور اپنی خصوصی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خدا حافظ